منگل سولہ اگز دوہزار پانچ صاحب اوپر سارا سنو فیلڈ ہے وہ دونوں خاموشی سے خیموں کے آگے بیٹھے تھے جب فرید ان کی طرف آیا وہ آج کلائم کے لئے نہیں گئے تھے ان کے ذہنوں کو کل کے واقعے کوئی وقتی طور پر بھلانا تھا جس کے لئے انہیں ایک دن کا ریس چاہیے تھا فرید البتہ کچھ مخصوص مقامات پر رسیاں لگا کر آیا تھا پھر افق نے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھا تم مانو یا نہ مانو اوپر سارا سنو فیلڈ ہے اور برف تازہ گری ہے اس کا گلیشر کسی بھی وقت پھڑ سکتا ہے اور جب برف گرے گی تو تم بھی مارے گا اور ہم بھی سو ہم تو ابھی سے بتا رہا ہے کہ ہم سویرے واپس چلا جائے گا مگر فرید تم نے تو کیمپ فور تک ہمیں ایسا جانا تھا صاحب تم خود کیمپ فور تک چلے جانا ہم نہیں جائے گا بس ہم نے تم کو بتا دیا وہ کسی اڑیل گھوڑے کی طرح زد پر ارچ چکا تھا فرید دیکھو ہم بھی تو اوپر جا رہے ہیں پری نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہم بھی تو جا رہے ہیں نا باجی تم پاگل ہو امہ بھی پاگل نہیں ہوا تمہارے دونوں کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے تم ادھر مر بھی جاؤ تو تمہارا بچہ بھوکا نہیں مرے گا جبکہ ادھر ہمارا باپ کریم آباد میں ایک چھوٹی زمین بھی نہیں جھوڑ کر گیا ہمارے لئے ہمارے حال پر اہم گروباجی اوپر جا کے کچھ نہیں ملے گا میری مانا تو تم بھی واپس چلو پری اور افق نے نگاہوں کا تباد لا کیا پھر افق نے شانے اچکا دیئے تمہاری مرضی وہ سر جھٹک کا دوسری جانب دیکھنے لگا ماتھے پر ناغواری کے لکیریں آئیں تھی میں نے ناغا پربت کا سولو کلائم کیا تھا مر نہیں گیا تھا میں پورٹرز کے بغیر پورٹرز صرف لڑکیوں کے لئے ہوتے ہیں ٹھیک کہتی تھی وہ عورت تم پورٹرز کے بارے میں وہ بڑ بڑایا صاحب وہ عورت جھوٹ کہتی تھی پھر پری کو کنفیوز شکل دیکھ کر بولا باجی ادھر ایک یورپین عورت گیشیر بروم ٹو سرکر نے آئی تھی ہمارے ماموں کا لڑکا ادھر بلتستان میں رہتا تھا وہ اس کے ساتھ پورٹر بن کر اس اکیلی کو گیشیر بروم ٹو کی چھوٹی تک لے کر گیا بعد میں جب وہ نیچے آئی تو اخبار والوں کو بولی کہ میں سولو کلائم کیا میرا پورٹر تو مجھے کیم ٹو میں چھوڑ کر چلا گیا تھا میرے ماموں کا لڑکا بیچارہ غریب آدمی ہے چھوٹ کر بیٹھ گیا پر صاحب وہ عورت بولتی تھی اس ایکس کو سچ خیال مت کرنا اس کا فیصلہ گیشیر بروم ٹو نے کیا تھا پہاڑوں کا اپنا عدالت ہوتا ہے وہ عورت اگلے سال پھر گیشیر بروم ٹو سر کرنے آئی پہاڑ نے واپس جانے نہیں دیا اس کی تو لاش بھی نہیں ملی ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ پھر افق نے صاحب کا لیجمہ کہا صاحب ہم نے کیم فور پہنچ جانے کے لیے پیسے لیے تھے رسیاں وسیاں لگا دیا ہے آگے تم جانو تمہارا کام افق جواب میں کچھ بڑھ بڑھا کر رہ گیا وجہ یہ نہیں تھی کہ فریدی نے چھوڑ کر جا رہا تھا وجہ یہ تھی کہ وہ صرف خفا خفا ستا یا شاید حد سے زیادہ دباؤں میں دسویں چھوٹی بجھ سترہ اگز دوہزار پانچ آج صبح سے موسم بہت خراب تھا اور موسم سے زیادہ افق کا موڈ خراب تھا وہ پریشے کے سامنے میٹ پر چت لیٹا ایک بازو ماتھے پر رکھے خیمے کی چھت کو گھو رہا تھا شیڈیول کے منابع ان کا کیم فور میں ہونا چاہیے تھا مگر کراکرم کا اپنا شیڈیول تھا خیمے کے باہر تو فانی جھکر چل رہے تھے جس سے خیمے پڑھ پڑھا رہے تھے کچھ جگہ سے سردھوا اندر آ رہی تھی ان کو تھٹھرا رہی تھی برف سے اوپر سے نیچے خیمے کی دیواریں کمپریس ہو رہی تھی فریص صبح مو اندھیرے ہی بغیر بتایا چلا گیا اس نے یوں ہی بولنے کی گھر سے کہا تم نہ بھی بولتا تو میں نہ رکھتا وہ اس طرح چت لیٹے اوپر دیکھتا رہا وہ ٹھیک کہتا تھا افق ہم دونوں پاگل ہیں سب کو پہما پاگل ہوتے ہیں گھروں کا سکون چھوڑ کر برفانی وادیوں میں نکل جاتے ہیں اور آخر میں مر جاتے ہیں ایسی بھی تو مر جاتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں لفٹ میں پھنس کر دم گھٹنے سے یا کسی بم بلاسٹ میں تم مسلمان نہیں ہو تمہارا ایمان نہیں ہے کیا کہ جہاں موت آنی ہے وہاں آ جائے گی کبھی موت بھی ٹلی ہے کیا پریشے نے ایک اچھٹی نظر اس پر ڈالی جو بغیر پل کے جھبکائے چھت کو گھو رہا تھا اور پھر تھک کر خیمہ دیوار سے سر ٹکا دیا سامنے والی دیوار کے دوسری طرف برف اکٹی ہو رہی تھی پھر بھی افق کیا مل جاتا ہے پہاڑوں پر جا کر اتنی مشکت کر کے یہ بات ہمیشہ وہ کاہل ترین لوگ کہا کرتے ہیں جن سے روز ایک گھنٹہ لون میں واک نہیں ہوتی یہ بھلا کیا رکھا ہے پہاڑوں میں والا فکرہ ان دونوں کی موت سے نکلتا ہے جن کے انگور ہمیشہ کھٹے ہوتے ہیں وہ تلخی سے بولا پھر بھی زندگی نارمل طریقے سے گزاری جا سکتی ہے وہ شاید بحث کے موڈ میں تھی نارمل طریقہ کیا ہے گھنٹوں فون پر رشتہ داروں کی برائیاں کرنا نتنے بےہدہ فیشن اپنانا یا غیر حقیقی فلموں کے غیر حقیقی ہیروز کو دیوتا تسلیم کر کے ان کی پرستش کرنا راتوں کو جاگ جاگ گھٹیا قسم کے عشقیہ نوول پڑھنا یا بہت سے کلیکس کی چھگلیاں کرنا اگر یہ نارمل لائف ہے تو پھر کو فہما کی اب نارمل لائف اس سے بہتر ہے مادام جانتے ہو فکر مجھے نہیں پتا لوگ پہاڑ کیوں سر کرتے ہیں مگر میں پہاڑوں میں خوش رہتی ہوں مجھے یہاں سکون ملتا ہے لیکن نشا پاپا سیف ان سب کو بہت حیرت ہوتی ہے ہر ذرات کے ساتھ مل کر بڑے ہوتے جا رہے تھے یہ وہی بات ہے کہ لوگ کتابیں کیوں پڑھتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے تو جتنا نیچر کے بارے میں پہاڑوں میں جا کر ملتا ہے اتنا وہ دنیا کی کسی درس کامے نہیں ملتا آپ پہاڑ کو ایکسپیرینس کرتے ہو اور یقین کرو نون کلائمبر حیران ہوتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ ہم کو فہما پربتوں کا اعترام کرتے ہیں ان کی جانب تمیز اور عدب سے دیکھتے ہیں قدم بھی اعترام سے رکھتے ہیں پہاڑ عظیم ہوتے ہیں اور ظالم بھی پریشے نے استعزائیہ انداز میں سر جھٹکا وہ دیوار کے اس پار نظر آتے پانی کے کتروں کو دیکھ رہی تھی جو دیوار کے نیچے خالی درس ہر ممکن دور پر خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان کا تقریبا سارا سمان گیلا ہو چکا تھا بے شک ظالم ہوں گے مگر میں ہمالیہ سے تعلق رکھتا ہوں میں انکرہ اور اپنے گھر سے اور پہاڑوں سے تعلق رکھتا ہوں پری تمہیں لگتا ہے ہم بچ کے نکل جائیں گے کو پہمائی تو نام ہی بلندیوں سے زندہ واپس آنے کا ہے یہ تو بونس ہوتی ہے پھر بھی تم واپس پر لڑنا چاہتے ہو تمہیں جانا ہے تو جاؤں میں چھوٹی فتح کیے بغیر نہیں جاؤں گا برف کی چھوٹی چھوٹی گندے بند کر دیوار کے اس پار اکھٹے ہو رہی تھی اوفر پلیز واپس چلو اس لچ کو ناقابل تسکیر ہی رہنے دو میں ذرا برف صاف کر گئے آ جاؤں وہ چھوٹا سب بیلچا اٹھا کر بہاں نکل گیا وہ چھوٹی پر کھڑے ہو کر کنکوڑیا اور بلتوروں کی پربت دیکھے بغیر نہیں پلٹے گا وہ جانتی تھی نہ وہ اس کے ساتھ وہاں تک جانا چاہتی تھی اور نہ اسے چھوڑ کر نیچے اترنا چاہتی تھی دنیا میں کوئی بھی انسان بہتری نہیں ہوتا اوفر کر سالان میں بھی ایک خامی تھی ہت دھرمی زد اور ہت سے زیادہ بڑی خود اعتمادی کو پیماؤں کی اکثریت انہی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے وہ عموماً موسم کی خرابی کے باعث اپنے حدف کی انتہائی قریب پہنچ کا واپس نہیں پلٹنا چاہتے وہ اتنا کچھ صرف کر کے یہاں تک پہنچتے ہوتے ہیں کہ واپس پلٹ جانا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے ابھی صبح ہی اوفرک نے کیم 3 سے واپس جانے کی متعلق کہا تھا کا سوچو اوفرک کی سب سے بڑی خامی یہی تھی کہ اس نے سو میٹر دور اور کو فہمائی میں فرق کو ختم کر دیا تھا جمعیرات 18 اگز 2005 کیم 4 پچھتر سو میٹر پر تھا کیم 3 سے سات سو میٹر اوپر آج برفانی جھکڑ نہیں چل رہے تھے موسم ٹھیک تھا مگر برفاری ہنوز جاری تھی وہ اتنی ہلکی اور کم تھی کہ حد بسارت خاصی تھی ان کے پاس اتنا گیر اور فیول نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر ایک دن بھی مزید انتظار کرتے گزشتہ روز کے سخت توفان کے باعث رسیاں اور کارڈز بری طرح الٹ چکے تھے ان کو ٹھیک کرنے میں خاصا وقت زائع ہوا رسیاں ویسے بھی کیم 3 سے کئی میٹر اوپر کیم 4 سے تھوڑی نیچے لگائی گئیں تھی رسیوں کے آگاز تک کا سفر خاموشی سے کیا پھر ان کو ٹھیک کر کے جب پریشے نے رسی کھینچی تو وہ جام رہی اس نے گلیشر گاؤگلز اتا کر اس پر چڑھائے اور نیچے اتری اس نے گرہ ڈھونڈی جو رسی میں بند کر اسے جام کر رہی تھی اس نے وہ گرہ کھولی اور اوپر چڑھنے لگی اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کے 20 منٹ ضائع ہوئے مگر اوپک نے کچھ نہ کہا وہ خاموشی سے تمام کاروائی دیکھتا رہا وہ دونوں اس وقت ڈیتھ زون میں تھے سطح سمندر سے 6000 میٹر سے زائد بلندی کا حصہ ڈیتھ زون یا ورٹیکل لیمنٹ کہلاتا ہے اس بلندی پر ہوا بہت کم اور اکسیجن ان کے جسموں کے لئے ناکافی تھی سانس لینے کے لئے پریشے کے پیپڑوں کو بہت زور لگانا پڑتا تھا اور وہ اس وقت پورا مو کھول کر سانس لے رہی تھی وہ کیم فور سے قدرے نیچے تھے ان سے تقریباً 300 میٹر اوپر پہاڑ کی ڈھیلان جمع ہوئے ندی نالوں سے مزین تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں سے چوٹی سامنے دکھائی دے رہی تھی یوں کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھولے گی مگر اس کے لئے بہت لمبا ہاتھ ہونا چاہیے تھا وہ رک رک کر آئس ایکس برف پر مار کر آہستہ آہستہ چڑھ رہی تھی اس کی طاقت اتنی کم رہ گئی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی بھی کسی وقت وہ نیچے لڑک جائے گی دفتاً وہ ذرا سستانے کو ایک برف تلے چھپے شگافوں کی دہانوں پر موجود ایک برفانی تودے کے پیچھے کھڑی ہوئی اور اپنے تنفس درست کرنے لگی برفانی تودے جب گرتے ہیں تو خوب تباہی مچاتے ہیں مگر اس وقت خود کو پناہ دیتے وہ برفانی تودے جس کے اقب میں وہ محفوظ سی جھکی کھڑی تھی اسے بہت اچھا لگ رہا تھا افق اس سے سو میٹر دائیں جانب تھا دفتاً اسے برف کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز سنائی دی اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اس کے سر سے کئی میٹر اوپر قدر دائیں طرف برف میں ایک لمبا شگاف پیدا ہو گیا تھا ایسے جیسے ہنگر سے لٹکے سفید کپڑے کے اوپر سے کینچی سے کار دیا جائے برف کی پلیٹوں میں ہوتا بہت خوبصورت مگر بہت محلق ثابت ہوا کیونکہ اگلے پل اس پلیٹوں کی نیچے کی برف کے بڑے بڑے ٹکڑے نیچے گرتے اور سفید برف بے حد گہری دھول پیدا کرتے وہ نیچے گرتی چلی جا رہی تھی پریشے کا سانس رک گیا برف شار نیچے کی طرف آ رہا تھا مگر وہ ایک بڑے تودے کے پیچھے محفوظ تھی لیکن افق افق وہ بے اختیار چلائی برف شار آ رہا ہے خود کو بچاؤ افق نے بخلا کر اوپر دیکھا جہاں تیزی سے گرتی برف اس کے جانے بڑھ رہی تھی اس سے پہلے خود کو محفوظ کر پاتا برف کی سفید دھول ہر طرف پھیل گئی اس لبیز دھول کے پیچھے وہ گم ہو گیا اپنی آئس ایکس کو برف میں گاڑے خوف کے مارے سے مضبوطی سے پکڑے ہوئے پری دیوار سے چپکی کھڑی تھی اس کا پورا جسم لرز رہا تھا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا پھر دھول آئس ایسا چھٹنے لگی اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر سرونچا کیا دھودیا سفید برف راکہ پوشی کے جسم سے بلکل ویسے ہی چمٹی ہوئی تھی جیسے چند لمحوں پہلے تھی اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا راکہ پوشی کی پہاڑی سلسلے پر سکوت تھا آواز آسمان سے گرتی برف کی تھی باقی پورا پہاڑ خاموش اور پرسکون تھا جیسے وہ برف شار یہاں نہ ہوئی ہو میلو دور تک پھیلی برف بیسی ہی حسین نظر آ رہی تھی بس ایک فرق تھا اس کے دائیں جانب افق ارسلان نہیں تھا افق وہ بلند آواز میں چلائی تم کہاں ہو اس کی آواز اردگرد کے پہاڑی سلسلوں سے ٹکرا کر ہنزہ کے آسمان میں تحلیل ہو گئی برف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا پریشن گردن ترشی کر کے اقب میں دیکھا گرتی برف کے اس پار دمانی چوٹیاں تھی دور بہت دور شاہ گوری کا سرمت احرام برفیلی چادر کی بکل مارے دائیں طرف میلو دور ناغا پربت کی خونی قاتل چوٹی تھی ہمالیہ کے تمام پہاڑ اس کو دیکھ رہے تھے اس پر ہس رہے تھے اس کا تمسخور اڑا رہے تھے کہہ رہے تھے بے وکوف لڑکی تم احمق ہو وہ واقعی اکیلی تھی اس کے اطراف میں ان دیو حیکل پہاڑوں کے سوا کوئی نہیں تھا وہ تمام اتنے خوفناک اور اونچے تھے کہ خود آسمان جھک کر ان کی پیشانی چوم رہا تھا افق تم کہا ہو وہ بہت بے بسی سے اس نے پکارا جواب دو خدا کے لئے کچھ تو بولو افق ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا اس کا دل واقعی پھٹنے کو تھا وہ جدر تھا وہ جواب کیوں نہیں دے رہا تھا اوپر سے ہزاروں ٹن برف چند لمحوں میں گری اس برف میں وہ اسے کہاں ڈھونڈے برف اسے اڑا کر گلیشئر کے قدموں میں بٹک چکی تھی یا وہ کہیں اپنی آئس ایکس سے چمٹے ہوئے کھڑا تھا پریشئر نے اس جگہ دیکھا جہاں چند لمحوں قبل وہ کھڑا تھا وہاں اب دھودیا سفید برف تھی وہاں اس نے رسی لگائی تھی اس برف کی اندر وہ گم ہو چکی تھی البتہ غور سے دیکھنے پر اس کا ایک سراوازے ہوا جو ٹوٹ چکا تھا یعنی اب افق اس رسی پر نہیں تھا اور نیچے برف میں دب چکا تھا پریشئر کا دل ڈوبنے لگا نہیں وہ ادھر ہی ہوگا میں ڈھونڈتی ہوں اسے میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی اس نے خود کلامی کی اور نیچے اترنے لگی رسی سے نیچے اترنا بلکل ایسا تھا جیسے کسی امارت کی دسویں منزل کی کھڑکی تک پہنچنے کے لیے امارت کے بہار سے سیڑھی رکھی جائے اور پھر کیسے اس سیڑھی سے نیچے اترا جاتا ہے مضبوطی سے اسے پکڑے سہے سہش کر نیچے اور پیچھے ہوتے ہوئے دیکھتے دیکھتے ایک ایک پاؤں نیچے رکھنا وہ ایسے ہی اترتی رہی اس علم نہیں تھا کہ وہ برف میں کہاں تھا مگر اسے یہ علم تھا کہ افق کو ڈھونڈنے کے لیے راکہ پوشی کی تمام برف بھی کھوڈنی پڑی تو وہ کھوڈ ڈالے گی وہ بمشکل بیس میٹر نیچے اتری اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا اور وہ بقاعدہ کامپ رہی تھی اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی مگر پھر بھی وہ برف میں افق کو کھوڈ رہی تھی دفتن اسے قریب برف سے سرمئی رنگ کی جھلک دکھائی دی وہ خود کو رسی سے انکلپ کرتے ہوئے اس کی طرح بھاگی برف گھٹنے گھٹنے گھہری تھی وہ اس میں گھٹنوں تک دھنسی خود کو گھسیٹی ہوئے اس کے قریب آئی اور دستانوں سے تیزی سے برف ہٹانے لگی وہ ایک سرمئی رنگ کا پتھر تھا اس کا دل بیٹھنے لگا اس نے گردن جھکا کر نیچے دیکھا اور ایک دفعہ پھر پوری قوت سے آواز دی افق تم کہا ہو اگر وہ اس جگہ سے نیچے تھا تو یقین ان آواز اس تک گئی ہوگی اگر اوپر ہوتا تو ہوا کے رک کی وجہ سے شاید آواز اوپر سے نیچے نہ جاتی یعنی اب اگر وہ جواب میں کچھ کہتا بھی تو وہ پریشے کو نہ سنائی دیتا ایک ہوا اس کی دشمن بنی اوپر سے نیچے کے جانب چل رہی تھی شدت بے بسی سے اسے رونا آ گیا نہیں وہ ادھر ہی ہوگا میں ڈھونٹی ہوں میں اسے ڈھونٹ نکالوں گی وہ دوبارہ رسی پر کلپون کر کے بڑھ بڑھ آتے ہوئے نیچے اترنے لگی ہمالیہ کے عظیم پربتوں نے اس کی بڑھ بڑھ ہڑ سن لی تھی اور وہ استعزائیہ ہسے تھے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے میں اسے ڈھونٹ نکالوں گی تم دیکھتے رہنا ظالم پہاڑوں میں اسے برف میں دفن نہیں ہونے دھونگی میں اسے کراکرم کے ظالم پہاڑوں اور ہمالیہ کے ظالم آسمان سے دھور لے جاؤں گی دیکھتے رہنا وہ زور زور سے روتے اور چلاتے ہوئے نیچے اتر رہی تھی ان بلند چھوٹیوں نے بھرپور وحشیانہ انداز میں کہکہ لگایا تھا مگر اب وہ انہیں نہیں سن رہی تھی وہ افق کو تلاش کر رہی تھی اسے ہر حال میں افق کو برف سے نکالنا تھا تقریباً چالیس میٹر نیچے اتر کے اس نے خود کو رسی سے آزاد کیا چالیس میٹر اوپر اور دائیں طرف افق چند لمحے پہلے موجود تھا وہ یقیناً وہیں کہیں گرا ہوگا اسے اب سو میٹر نیچے کی طرف جانا تھا وہ گھٹوں طرف برف میں دھسی خود کو گھسیٹی ہوئی دائیں طرف جانے لگی اس کی ٹانگیں اکڑ کر لکڑی بن چکی تھی اس سے چلا نہیں جا رہا تھا مگر وہ کتنی ہی دیر چلتی رہی پھر بلاخر دھا لو کر وہیں گھٹوں کے بل برف میں گر گئی اس میں وزی چلنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی تیستے سانس لیتے ہوئے وہ بقاعدہ ہاپ رہی تھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم پر تاری تکاوٹ اور عجیب سی نکاہت کے باعث اسے اٹھا نہیں گیا افق وہ پھر سے حلق کے بل چلا کر اسے پکارنے لگی تم کہاں ہو برو کا گلیشیر خاموش رہا آسمان سے بہت خاموشی سے برف باری ہوتی رہی گھٹوں کے بل برف میں گھستے ہوئے اپنا آئس ایکس برف میں مارتی وہ آگے بڑھنے لگی وہاں ہر سو دھودیا سفید برف کی چادر بچی ہوئی تھی کہیں کہیں سے جھلکتے سیاہی مائل سرمئی پتر اور دیوانیں بھی اب برف باری کے باعث چاننی سے ڈھک گئی تھی دور دور تک برف کا ایک ناختم ہونے والا سہرہ پھیلا تھا اور اسے افاق کو تلاش کرنے کے لیے وہ سہرہ پار کرنا تھا وہ گھٹوں کے بل چلتے ہوئے ادھر ادھر برف پر بیلچہ مارتی سے توڑتی آگے بڑھ رہی تھی یہ اترائی یا چڑھائی کا سفر نہیں تھا وہ دراصل پہاڑ کی ڈھیلان پر شمال کے جانے بڑھ رہی تھی وہ برفیلا میدان تھا جانے سو میٹر ہوئے تھے یا نہیں کہ وہ ایک جگہ برف میں گرسی گئی اب اس میں مزید حرکت کرنے کی احمد نہیں رہی تھی وہ ذرا دیر کو سستانے کے لیے تنفذ ضرورت کرنے لگی پھر اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھا افاق کو اندازن اسی جگہ کے قریب ہونا چاہیے تھا کیونکہ برف شاہر کا زور بہت شدید نہیں تھا کہ وہ نیچے جا گرتا اسے یقین تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہی کہیں برف میں دبا سانس لے رہا ہوگا اسے کہاں ڈھونڈے پریشی اپنے قریب برف میں ایکس مارتی ہو اسے توڑنے لگی کہ شاید وہ اس کے قریب ہی کہیں ہو اس نے بہت سی برف کھوڑ ڈالی مگر وہ کہیں نہیں تھا وہ پھر سے برف پر تقریبا جھک کر گھٹتوں کے بل چلتی ہو یا آگے بڑھنے لگی ساتھ ساتھ وہ اسے آوازیں بھی دے رہی تھی مگر وہ جواب نہیں دے رہا تھا پریشی کو جہاں جہاں کسی سیاہ سرمی شے کی جھلک دکھائی دیتی اس نے وہاں کی برف کھوڑ ڈالی مگر ہر جگہ برف کے نیچے سے وہی سیاہ پتھر نکلتے تھے جنہیں لوگ ترکی زبان میں کراکرم کہتے ہیں برہ باری تیز ہوتی جا رہی تھی وہ تھک کر حوصلہ ہارنے والی تھی کہ اس جگہ جہاں سے وہ غائب ہوا تھا اس سے ٹھیک چالیس پنتالیس میٹر نیچے دوبارہ سرمی رنگ کی جھلک دکھائی دی وہ اس کی طرف لپکی اس کا روان روان دعا گو تھا کہ وہ افق ہی ہو اس نے زور سے وہ سرمائی چیز کہنچی وہ افق ہی تھا افق پاگلوں کی طرح اسے پکارتے ہوئے وہ اس پر سے برف ہٹانے لگی وہاں اوندے مو پڑا تھا ہونٹ بالکل نیلے پڑ چکے تھے اور آنکھیں بند تھیں اس کی برف سے اٹے کپڑوں اور اگلے برف پر لگے خون کے دھبوں کے لاوہ کوئی بھی شئے کسی قیامت کی مانت گزر جانے والے برف شار کا پتہ دیتی تھی افق افق تم ٹھیک ہو آنکھیں کھلو افق جھنجوڑتے ہوئے اس کا نیلہ پڑتا چہرہ تپ تپاتے ہوئے وہ رو پڑی تھی وہ کیوں آنکھیں نہیں کھول رہا تھا وہ کیوں نہیں بول رہا تھا افق خدا کے لئے آنکھیں کھلو پلیز اٹھو اس کے چہرے سے برف صاف کرتے ہوئے اس نے اس کا منجمت ہوتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے مسلنے لگی وہ ہلکا سا کھانسا مو سے برف کے ذرات باہر نکلے پریشے نے تمانیت بھری گہری سانس لی وہ زندہ تھا اسے کچھ نہیں ہوا تھا وہ ان ظالم پہاڑوں کے درمیان تنہا نہیں تھی اب وہ آنکھیں نیم وا کر کے بامشکل سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا اس کی سانس اکڑی اکڑی سے آ رہی تھی پریشے نے اسے کندوں سے کام کر بٹھانے کی کوشش کی تب اسے محسوس ہوا کہ وہ زخمی تھا اس کے چہرے ناک اور گردم پہ گہری خراشیں تھی جن پر خون جمع تھا اس کو بامشکل سہارا دیکھر اس نے وہیں برف میں بٹھایا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا اس کے چہرے کی رنگت پاپس آنے لگی مگر وہ آنکھیں پوری نہیں کھول پا رہا تھا اٹھو کھڑے ہو توفان زور پکڑا آئے ہمیں جلد ہی کسی محفوظ جگہ جانا ہوگا برباری کی تیز ہوتی رفتار اور سرد ہواوں کے جھکڑوں کی خوفناک آواز سے وہ پریشان سی ہو کر اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے لگی مگر زخمی ہونے کے باعث وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا قابل نہیں رہا تھا اس سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا آنکھیں بھی اسی طرح عد کھلی تھی وہ نڈھان سا نیم بہوشی کے عالم میں تھا وہ اس کو کھڑا نہیں کر سکتی تھی یہ ادراک ہوتے ہی اس نے اپنی کمر کے گرد بندی کلائکس ہارنز سے چھوٹی سی رسی باندی اسے افقی ہارنز سے کیرپس کی مدد سے نتھی کیا پھر دونوں ہاتھوں سے اس نے بازوں اور کندوں کو پکڑے اسے برف میں گھسیٹنے لگی تب اسے علم ہوا کہ اس کی دائیں ٹانگ سے خون بہ رہا ہے اور اس کا بیک پیک غائب تھا برپاری اب شدید قسم کی زالہ باری میں تبدیل ہو رہی تھی سرد ہواوں کی رفتار تیز ہو گئی تھی آسمان کا رنگ یکا یک سرمی سے سفید ہو چکا تھا حد بسارت جو کچھ دیر پہلے اتنی زیادہ تھی نانگا پربت بھی دکھ رہی تھی اب محض دو سو فٹ رہ گئی تھی رسیوں سے بنایا گیا راستہ چند میٹر اوپر تک ہی واضح تھا اور آگر دھن میں گم ہو جاتا تھا تیز چلتی برفیلی ہوایں اسے ادھر ادھر لڑکھانے کی کوشش کر رہی تھی وہ بدکت اپنے کبنوں پر کھڑی اس لئے لاش کی ماند کھینچ رہی تھی سک پتروں کی طرح اولے اس کے سر پر پڑ رہے تھے ہمالیا کے پہاڑ اگر اس پر ہس بھی رہے تھے تو اب وہ انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی وہ فک کو گھسیڑتی نو دس میٹر نیچے لائی پھر نڈھانسی ہو کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اس کی تو بقاعدہ سانس چڑھ گئی تھی اور اس میں مزید حمت نہیں تھی کہ وہ ایک چھ فٹ کے اونچے پورے مرد کو اس کے بھاری برکم کپڑوں سمیت کھینچ کر چند میٹر نیچے بھی لے جا سکے اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اسے نیچے جانا ہے یا اوپر دونوں جانب جانے والے راستے دھند اور بادلوں میں گم ہو رہے تھے کیم فور چند میٹر ہی اوپر تھا مگر اوپر چڑھنا خودکشی تھا کیم ثری خاصا نیچے تھا اور وہ فک کو اتنا نیچے نہیں لے جا سکتی تھی اس کا دماغ سن ہو چکا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس ظالم توفان میں وہ کس پتھر سے پناہ مانگے کس برفانی دیوار کے پیچھے جا چھپے سب کچھ جیسے کسی خواب کسی کیفیت میں ہو رہا تھا ذہن معوف تھا ٹانگوں سے قوت سلب ہو چکی تھی بسارت چند میٹر تک محدود تھی یا خدا وہ کیا کرے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا آسمان مکمل طور پر سفید تھا اور سفید سفید سے پتھر نیچے برسا رہا تھا تیز ہوایں ڈراؤنی آواز کے ساتھ چل رہی تھی اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر اپنے اطراف میں دیکھا وہ برف میں جس جگہ بیٹھی تھی اس سے تھوڑی دور تک ہی اس کی بسارت کام کر رہی تھی آگے سب کچھ دھون اور دبیز برف میں غائب ہو جاتا تھا جہاں تک وہ دیکھ سکتی تھی وہاں تک برف کا میدان تھا ہر طرف سفید برف تھی وہ کسی برف کے سہرام میں بیٹھی تھی جس کی کوئی سرحدے نہیں تھی دنیا جیسے ختم ہو چکی تھی ہر طرف برف تھی سفید اجلی برف اس کے آساب اب اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے دماغ مفلوج ہو چکا تھا پھر اس نے افق کو دیکھا وہ اس کے قریب برف پر پڑا کرا رہا تھا اس کی آنکھیں اتھ کھلی تھی جیسے وہ نیم بھی ہوش ہو پریشے کچھ بھی سونیا سمجھنے ہی پا رہی تھی شدید سردی اس کی ہڈیوں میں گھس کرینے کھا رہی تھی انتہائی بلندی کے باعث اس کا ذہن اور جسم آپس میں مربوط نہیں ہو رہے تھے وہ بس متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی اسے آسمان سے پتھروں کی طرح گرتی ہوئی آفت سے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا تھا اس کی یاداش اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گو کے اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی مگر لا شعوری قوت مدافعت بیدار تھی اس بلندی پر ذہن کو ایک نکتے پر مرکوز کرنا کچھ سوچنا بہت کٹھن تھا اس نے بدکت تمام اپنا بیک پیک کھولا آئیس ایکس بیلچا سنو شوول آئیس سکریوز اور کچھ رسی نکالی اور پھر افق کو وہیں برف میں رسی سے باننے لگی اس کی کمر کے گرد رسی باند کر دائیں اور بائیں رسی کو آئیس سکریوز کی مدد سے برف میں ٹھونگ دیا یوں کیا وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا پھر اس نے ایک دفعہ اس کی حفاظتی رسیوں کو مضبوطی سے چیک کی اور تسلی کر کے نیچے اترنے لگی توفانی جھکڑوں اور شدید قسم کی بربواری کے دوران اسے بمشکل تیس میٹر نیچے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ملا جہاں وہ برف کھوڑ کر خیمہ لگا سکتی تھی پھر جانے کتنی دیر وہ برف پر پھاوڑا مارتے ہوئے برف کھوڑتی رہی برف کھوڑا سا اس کے چہرے اور کپڑوں پر گرتا رہا ٹانگیں مجمد ہونے لگی افق وہیں اوپر سخت سردی میں زخمی حالت میں پڑا رہا پریشے کے ہاتھوں سے جان نکلنے لگی مگر خیمہ لکے نہیں دے رہا تھا تفانی ساٹھ میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہوا اسے ہر چند سیکنڈ میں گرا دیتی اور وہ پھر سے کھڑی ہوتی ایک چھوٹا سا دو آدمیوں کا ٹینٹ اس نے کتنی مشکل سے اس برفانی ہوا میں لگایا یہ صرف وہ ہی جانتی تھی پھر وہ واپس گرتی پڑتی اوپر آئی وہ اسی طرح برف اور پتروں سے بندہ پڑا تھا اس کی آنکھیں بند اور لب جامنی تھے افق اس کے پکارنے کے باوجود اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی وہ تیزی سے اس کے قریب آئی تیز ہوا اسے کھڑا بھی نہیں ہونے دے رہی تھی افق اٹھو اور اندر چلو اس کے کان کے قریب چفنے پر اس نے آنکھیں کھولی پریشے نے اس کی رسیاں کھولی اسے دوبارہ خود سے باندھا اور سہارا دے کر نیچے لائی وہ چلنے کے تو قابل بھی نہیں تھا غالباً اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ٹانگ میں آنے والا زخم اتنا گہرا اور خون رسا تھا کہ خیمے کی فرش پر گرتے ہی وہ پھر سے کرانے لگا تھا وہ کبھی بھی در سے کراہتا نہیں تھا اب اگر کراہ رہا تھا تو یقیناً شدید زخمی تھا پریشے وہیں اس کے قریب دوزانوں بیٹھ گئی خیمے کی گول شت پر برف مسلسل گر رہی تھی اور ٹینٹ میں لگے دو ہیٹ لائٹر کے باعث اندر اور باہر کے درجہ حلالت میں خاصا فرق پڑ جاتا تھا اندر گرمائش تھی پھر بھی اس کے دانت بجھ رہے تھے اور ٹانگیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی تھی وہ بیٹھے بیٹھے گسٹ کر اس کے پاس آئی اور اپنا بیگ کھول کر فرش پر الڑ دیا پھر فرش پر پڑے سامان میں سے دسانے نکال کر افق کے ہاتھوں میں پہنائے سلیپنگ بیگ اس سے دیا کیونکہ وہ اپنا سلیپنگ بیگ پہلے ہی اپنے سامان سمیت گم کر چکا تھا اور پھر میڈیکل کٹ سے ضروری سامان نکال کر اس کا زخم دیکھنے لگی اس وقت اس کی تھکاوٹ اور سردی کے مارے بلا حال تھا دل چاہ رہا تھا کہ فوراں کمبل اوڑ کر سو جائے مگر سامنے وہ شخص لیٹا تھا جس سے اس کی سانسوں کی دور بندی تھی یہ وہ شخص تھا جس کے لیے وہ دو دن پیدل برفزاروں کو عبور کر کر آئی تھی جو اگر درد سے کراہتا تھا تو وہ درد پریشیو کا اپنی روح میں لگتے محسوس ہوتا تھا وہ سو نہیں سکتی تھی جب تک وہ پرسکون نہ ہو جاتا اس سے چین نہیں آ سکتا تھا اس کا زخم گہرا تھا شاید ہڈی فریکچر ہو گئی تھی خون بھی بے رہا تھا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کسی حد تک کمی کے باعث وہ ٹھیک سے سمجھنا پا رہی تھی وہ مشکل پٹی کر رہی تھی اس کی اپنی سانس بھی اکھڑ اکھڑ کر آ رہی تھی وہ ڈیتز زون میں تھی اور اس کے جسم کی خلیوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا اس کے تمام خلیوں کو ٹھیک سے آکسیجن نہیں مل رہی تھی اور وہ اسے اس بات کا بہت خوبی اندازہ بھی ہو رہا تھا چونکہ دماغ کو بھی آکسیجن نہیں مل رہی تھی سو اس کا ذہن ماوف ہو رہا تھا اس کے پاس آکسیجن کینیسٹر بھی نہیں تھا بیس کیم میں جب اس نے افق سے آکسیجن رکھنے کی بات کی تو اس نے لاپروائی سے انکار کر دیا تھا میں نے بگ فائب بغیر آکسیجن کے سر کیے ہیں کبھی کبھی دل کرتا دیکھوں تو صحیح کہ میرے پھیپڑے کتنا حوصلہ رکھتے ہیں اس کے پیپڑے جیسے بھی ہوں وہ بہرحال کم آکسیجن کے عادی تھے مگر پریشے عادی نہیں تھی اس نے اپنے طور پر کچھ آکسیجن ایمرڈنسی صورتحال کے لیے رکھی بھی تھی مگر وہ لانا بھول گئی افق کے پاس ایک کینیسٹر تو لازمی ہوگا مگر وہ اپنا بیک کھو چکا تھا یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں بہت بڑی ٹریجیٹی بنتی جا رہی تھی زخم صاف کر کے اس کی پٹی تو کر دی پیچھے کیسے جائے وہاں جانے کے تمام راستے بند تھے افق کو اس نے دوبارہ سلیپنگ بیک پہنا دیا زب بند ہوتے ہی اس کے یخ جسم کو گرماہت ملنے لگی اور اس کی نیم و آنکھیں پوری بند ہو گئیں وہ اسی پوزیشن میں آدھا بیٹھا آدھا لیٹ رہا پریشے کے پاس اب سلیپنگ بیک نہیں تھا صرف دو لائز تھے جنہیں اپنے گرلہ پیٹ کا وہ تھٹر رہی تھی ٹوٹی ٹانگ اور گہرے زخم کے باوجود وہ کیسے پرسکون سو رہا تھا وہ اس کے قریب ہوئی ٹیک لگائے بوجل ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی اس میں حمد نہیں تھی کہ وہ افق کو سیدھا کرتے یا خود زیدی ہو کر لیٹ جاتی وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی نین میں سے عجیب عجیب خواب آتے رہے آخری جو خواب آیا اس میں اس نے دیکھا کہ وہ خود احمد افق عرصہ حبیب نشا محصب جاپانی ٹورس پاک فوج کے پائلٹس وہ سب کیمپ فور میں ایک ہی خیمے میں دکھے بیٹھے خوشک پیاں کر رہے ہیں خوشک میوے گرم چائے ہارٹ چوکلیٹ سرب کی جا رہی ہے شفالی بھی وہاں تھا اور اس کا اپنا ملازم وحید بھی شفالی اور اس کی شکلیں بہت مل رہی تھی کوئی اس کا گھٹنا جنجوڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی وہاں شفالی تھا نہ وحید نہ آرمی سب کچھ راکہ پوشی کی لطیف ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا وہ اپنے خیمے میں تھی اور اس کا گھٹنا ہلانے والا افق تھا ہاں کیا پریشے کا ذہن آہستہ ایسا بیدار ہونے لگا بہر توفان کا شور اب بھی جاری تھا وہ کتنے گھنٹے بے خبر سوتی رہی اسے اندازہ نہیں تھا پانی دو گرم پانی بہت دکت سے وہ آہستہ ایسا یوں بولا جیسے بولنے سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہو وہ خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے ٹانگیں سیدھی پھیلائے بیٹھا تھا دونوں کے درمیان پریشے کی رکسک سے نکلنے والی اشیاء کا دھیر تھا وہ اس بات پر سر ہلاتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگی برفشار میں افق کی گم ہونے والے بیگ میں کھانے کا زیادہ تر سامان تھا اس کے پاس گیس آئیس سکریوز پی ٹونز اور کچھ رسی تھی جس کے نام پر اس کے بیگ میں بس ایک دن کا کھانا تھا جو ڈی ہائیڈریٹڈ تھا اور اس پر برف پگلانے اور اسے ری ہائیڈریٹ کر کے اصل حالت میں لانے کے لیے انہیں دن کی بہت ضرورت تھی جو اس وقت محض دو سے تین دن کا رہ گیا تھا وہ بھی صرف پانی بنانے کے لیے دو سے تین دن کا دورانیاں کم ہو سکتا تھا اگر وہ کھانا گرم کرنے لگتی سو اس کے لیے وہ تمام فوڈ سپلائی بیکار تھی وہ گیز آیا کرنا فوڈ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس بلندی پر انسان بغیر کچھ کھائے بھی ہفتہ بھر رہ سکتا ہے مگر پانی وہ بے رنگ مایا جو زمین پر صرف آب ہوتا ہے پہاڑوں پر آب حیات ہوتا ہے بغیر کچھ پیئے وہ چند گھنٹوں میں ہی مر جاتے البتہ بھوگ دونوں کو نہیں لگنی تھی نہ ہی اس بلندی پر لگتی تھی پریشن انتہائی بلندی پر کام کرنے والا اپنا سٹوف جلایا چھوٹے سے پین میں برف توڑ کر ڈالی اور اسے پگلانے لگی خیمی کی چھت پر برف مسنسل پڑ رہی تھی مگر سچ شکر کہ وہ اس زاویے سے نصب تھا کہ برپانی توفان خیمہ و کھاڑ یا گرا نہیں سکتا تھا برف پانی بن گئی تو اس نے آخری چوکلیٹ سے ہارٹ چوکلیٹ بنائی ہارٹ چوکلیٹ اور گرم چائے افق کو پلائی خود صرف گرم پانی پر گزارا کیا اپنے حصے کی چائے بھی افق کو دوے چکی تھی جسم کو کچھ گرم مایا ملا تو دماغ کو سوچنے کے قابل ہوا افق کی توانائی بھی قدر بحال ہوئی تھی اس کے چہرے پر شدید درد کے آثار ارکم تھے مگر اب وہ کرا نہیں رہا تھا بلکہ خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا آنکھیں بند تھیں اور وہ دھیرے دھیرے کچھ گنگنا رہا تھا یہ وہی گانا تھا جو اس کو بیس کیم میں ہنزا اور کسر کے لوگوں کو سنا رہا تھا اور کئی دن پہلے برستی بارش میں وائٹ پیلس کے وزیروں کو سنایا تھا وی آر لیلہ وی آر میکنن اس کی آواز بہت دھیمی تھی مگر اس نے سن لی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ تکلیف اور دکھ میں ہمیشہ گنگنایا کرتا تھا یہ لیلہ کی تو سمجھ آتی ہے مگر میکنن کون ہے افق افق نے آنکھیں کھولی جو بہت سرخ ہو رہی تھی مجنو ایک لفظ کہہ کے اس نے آنکھیں مون لی ارے اسے حیرت ہوئی یہ لیلہ مجنو ترکی میں بھی ہوتے ہیں ہاں مجنو ترک بھی ہو سکتا ہے وہ دھیرے سے مسکر آیا اور پھر بند آنکھوں سے وہی گنگنانے لگا وی آر لیلہ وی آر مجنو یہ وہ پہلی نورمن بات تھی جو دونوں نے طوفان میں پنچانے کے بات کی تھی یہ گرم پانی کا اثر تھا آب حیات کا اثر افق کچھ دیر گنگناتا رہا پھر خاموش ہو گیا اب اس پر نکاہت تاری ہو رہی تھی پریشے اپنے ذہن کو مشتمع کر کے اس صورتحال کو سمجھنے لگی جس سے اس کا زندگی میں پہلی بار پالا پڑا تھا اور جب حالات سمجھ میں آنے لگے تو اس کا دل ڈوبنے لگا اس کا میٹر بتا رہا تھا کہ وہ سات ہزار چار سو سنتیس میٹر بلندی پر سخت برفانی طوفان کے درمیان ایک خیمے میں پھنسی بیٹھی ہے اس کے ساتھ ایک ایسا زخمی کو فہما ہے جس کا زخم نہ صرف اس سے چند قدم چلنے سے معذور کر چکا ہے بلکہ زخم کے باعث اس کی ٹانگیں کم وقت میں فروزٹ بائٹ کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لئے ختم ہو سکتی ہیں اس کی ایک پاؤں کی انگلیاں پہلے ہی فروزٹ بائٹ کا شکار ہو چکی تھی پرانے زخم تو ویسے بھی فروزٹ بائٹ کے عمل کے دوران تیز ترین عامل یا عمل انگیز بن جایا کرتے ہیں فروزٹ بائٹ کو صرف ایک انصر روک سکتا تھا اور وہ تھا پانی جسم میں پانی کی کمی کا مطلب تھا فروزٹ بائٹ اور جسم میں پانی کی کمی سطح سمندر سے انتہائی بلندی کا مطلب سیریبل ایڈیما یا پلازمی ایڈیما اس وقت حالت یہ تھی کہ اسے جلد از جلد افق کو وہاں سے نکالنا تھا اس کے پاس تقریباً اسی میٹر رسی تھی اور اسے کئی ہزار میٹر نیچے اترنا تھا بیس کیم چونتے سو میٹر پر تھا اگر وہ جلد ہی افق کو وہاں سے نہیں نکالتی تو وہ مر بھی سکتا تھا اسے جلد کچھ سوچنا تھا کچھ کرنا تھا اوپر جانے اور چوٹی سر کرنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا افق کی مقصود اور خالص ستن کوپیماوں والی زد کے باعث وہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم کا انتخاب کھو چکے تھے کوپیمای میں ایک ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوتا ہے پیچھے مرنے کا وقت پہاڑوں پر موسم ہر پر بدلتا ہے کوپیما تائین کرتے ہیں کہ اگر آج اتنے بجے تک ہم نے یہ چوٹی سر کر لی تو ٹھیک ورنہ اتنے بجے تک ہم جہاں بھی ہوئے واپس مر جائیں گے کوپیما عموماً نہ پلٹنے کی غلطی کرتے ہیں غلطی ہو فکر سلان نے بھی کی کہ وہ بہرحال کوئی افثانوی کردار نہیں ایک جیتا جاگتا انسان تھا اب بینے راکہ پوشی کے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ جا سکتے تھے نا اور نہ ہی یہاں بیٹھے رہ سکتے تھے خدا آیا وہ کیا کرے بڑی دیر کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچی اس نے ٹرانسیور نکال کر احمد سے رابطہ کیا اور بینہ کسی تمہید کے کہنے لگی احمد احمد افق زخمی ہے ہم کیم 3 اور کیم 4 کے درمیان پھسے ہوئے ہیں باہر سخت طوفان ہے ہمیں ہر حال میں نیچے اترنا ہے بتاؤ میں کیا کروں افق زخمی ہے اسے کیا ہوا حضب توقع وہ پریشان ہو گیا صبح برفشار آیا تھا افق کی رسی ٹوڑ گی اور وہ چالیس میٹر نیچے گرا ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہوئی اور چوٹیں بھی شدید ہیں سخت سردی کے باعث اس کے بجتے دانت اسے بولنے نہیں دے رہے تھے اوہ تم یوں کرو کہ اس کے فریکچر کو فگوڑ سے ایک احمد میں ڈاکٹر ہوں مجھے اس کے فریکچر کے ساتھ کیا کرنا ہے تو مشورے اپنے پاس رکھو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے اس نے ایک دم غصے سے بات کٹی پل بھر کو احمد خاموش سا رہ گیا اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا ایم سوری احمد میں بہت پریشان ہوں پلیز نراز مت ہونا وہ روحانسی ہوئی ریلیکس پریشے جب توفان رکے تو تم نیچے اترانا اس طرح پریشان ہونے سے تمہارے آساب پر برا حصر پڑے گا خود کو پرسکون رکھو میں خود کو پرسکون نہیں رکھ سکتی احمد ہماری پوزیشن بہت خراب ہے افق شدید زخمی ہے اسے شدید درد ہو رہا ہے احمد سے بات کرتے ہوئے سے ایک نظر افق پر ڈالی جو آنکھیں موندے شدید زبط سے لب سختی سے ایک دوسرے میں بند کیے بیٹھا تھا تم اس کو پین کلر دو مگر اس کی ٹانگ کام نہیں کر رہی وہ چل نہیں سکتا تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ڈپریشن پھر سے غصے میں ڈھلنے لگا دفتن افق نے آنکھیں کھولی اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھٹنا پکڑا پریشن نے اسے بولتے ہوئے دیکھا انکرا کال کرو جینک کو اس سے ویدر کنڈیشن پوچھو وہ نکاہت پرے آہستہ آہستہ بول رہا تھا پریشن نے سمجھ کر سر ہلایا اور ریڈیو میں بولی احمد انکرا کال کرو جینک کو اور اس سے ویدر کنڈیشن کے بارے میں افق نے جنجلا کا نفی میں سر ہلایا احمد نہیں تم پوچھو پری میں میں کیسے پوچھوں سیٹلائٹ فون تھا تمہارے پاس وہ ہوں احمد میں تم سے پھر بات کرتی ہوں آوٹ اس نے ٹرانسیور بند کیا اور جھٹ بیک سے سیٹلائٹ فون نکال کر اسے تھمایا وہ خود ہی کتنی دیر کسی سے بات کرتا رہا تھکا تھکا لہجا نکاہت اور پرمزگی سے آنکھیں موندے وہ یقینا شدید کرب کے عالم میں تھا ویدر کلیرنس کا امکان اگلے اٹھالیس گھنڈے تک کوئی نہیں ہے خدایا فون بند کر کے اس نے پریشے کو تھمایا وہ دو دین سردی اور موسم میں گزارا کر لیتی مگر افق اس نے پھر سے احمد سے بات کی اور اسے تمام حالات سمجھائے اب کچھ کرو احمد ہمیں جلد جلد یہاں سے نکلنا ہے میں کچھ کرتا ہوں تم فکر نہ کرو کیسے فکر نہ کروں وہ مر جائے گا احمد خدا کے لئے کچھ کرو شدت بے وسیسے سے رونا آ گیا میں کیا کروں اس کے رونے پر وہ بوکلاس آ گیا اس بیس کیم میں میرے اور ایک دوست کے علاوہ کوئی نہیں ہے بتاؤ میں کیا کروں کسی بھی اتھارٹی سے بات کرو وہ ہمیں یہاں ریسکیو کر لیں الپائن کلن پاکستان سے کہو نظیر صابح سے کہو منسٹری آف ٹورزم سے کہو کسی سے بھی کہو خدا کے لئے میں کچھ کرتا ہوں تو میری کال کا انتظار کرو احمد نے کہا اور سلسلہ منکتے ہو گیا پریشے کچھ دیر سوچتی رہی پھر اس نے احمد کو کال کی احمد سنو تم پاکستان آرمی سے بات کرو ان سے کرو کلائنبرز کو ایویکوئٹ کرنے کے لئے ہیلیکاپٹر بھیجیں دوسری جانے تھوڑی دیر کے لئے خاموشی چھا گئی ڈاکٹر پریشے کیا سطح سمندر کی انتہائی انچائی پر انسانی دماغ خراب ہو جاتا ہے کیوں کیا غلط کہا میں نے سنو میری بات دنیا میں کوئی ایسا پائلٹ نہیں پیدا ہوا جو تمہیں سات ہزار میٹر بلندی سے ریسکیو کر سکے اس سے پہلے کہ تمہاری حمد انرجی جواب دے جائے تم نیچے آنے کی کوشش کرو یہی تمہارے مسئلے کا حل ہے استاد مت بنو آرمی سے بات کرو اس نے ریڈیو رکھ دیا اور افق کو دیکھا جو سر جھکائے سے بیٹھا دیکھتا رہا جیسے حمد ہار چکا ہو افق پریشے نے دھیرے سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اس نے گردن اٹھائی کیا درد ہو رہا ہے اس نے آہستہ سے گردن کو نفی میں جنبش دی نہیں درد نہیں ہے مگر اس سے جتنا درد ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں تحریر تھا کیا تم نیچے اتر سکتے ہو کم از کم کیم 3 تک اس نے بہت پیار سے پوچھا اس نے نفی میں سر ہلا دیا چند میٹر بھی نہیں اس ٹانگ کے ساتھ بہت مشکل ہے وہ سمجھ سکتی تھی اچھے اس ٹانگ میں جتنا ہو سکے اپنے ہاتھ پر چلاتے رہو تاکہ جسم گرم رہے تھن سے بھی بچ سکو گے خود بھی وہ یہی کر رہی تھی مگر افق وہیں بیٹھا رہا پھر کتنی دیر گزر گئی احمد نے کوئی رابطہ نہیں کیا طوفان اسی طرح راکہ پوشی کو لپیٹ میں لے ہوئے تھا بہار اولے پڑھنے کا شور سنائی دے رہا تھا پریشے نے کھڑکی سے جھانکا بہار مکمل وائٹ آؤٹ تھا رات کٹ ہی نہیں رہی تھی ہر لمحہ صدیوں بھاری لگ رہا تھا دونوں بغیر کوئی بات کیے بیٹھے رہے ہیں پریشے کو احمد کی کال کا انتظار تھا وہ رابطہ کر رہا ہوگا خود کو تسلیہ دے رہی تھی ساتھ جو زبانی صورتیں آتی پڑھ رہی تھی طوفان نہیں تھما وہ کوئی شہر میں آنے والا طوفان نہیں تھا وہ ہمالیا کا برفانی طوفان تھا جو دن رات رہنے والا ہے اچانک ریڈیو میں شور پیدا ہوا اور اس کی جانے پہ لپکی ہیلو احمد وہ بتاوی سے بولی ہم ڈاکٹر میں نے بات کی انہوں نے تمہارے منسٹر سے بات کی پھر وہ کہہ رہا تھا کہ آرمی سے بات کر کے کب کرے گا بات پلیز احمد تم خود کرو بات مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے تم میری بات پوری کیوں نہیں سن رہی میں ادھر کوئی جھک نہیں مار رہا اپنا موں بن رکھو اور سنو میں نے پائلٹس سوئس سے رابطہ کیا ہے مگر ان کی فلائٹ پر پرابلم ہے چار دن لگ سکتے ہیں مگر افق کے پاس یہ تین دن سوری تم بات مکمل کرو تم بھی نہ سنو سوئس کا آنا مشکل ہے مگر تمہارے بان منسٹر نے پاکستان سے رابطہ کیا میں اتنی دن میں آرمی والوں کی کال کا انتظار کر رہا تھا ابھی دس منٹ پہلے میری بات ہوئی انہوں نے تمہارے ریڈیو کے فریکنسی پوچھی ہے تمہارے کپڑوں کا رنگ وغیرہ اور یہ تم انگریزی بول سکتی ہو یا نہیں میں نے کہا بول سکتی ہے ٹھیک کہا نا تو میں تم سے فرنچ میں بات کری ہوں کیا نہیں وہ تمہاری آرمی ہے تم اپنی زبان میں بھی بات کر سکتی ہو اچھا وہ کب آئیں گے اس نے بے کراری سے پوچھا آئیں گے کیا مطلب وہ ابھی تم دنوں سے رابطہ کریں گے ہر کام آرام سے ہوتا ہے اس نے ریڈیو بن کر کے افق کو دیکھا وہ مسکراہ دیا اس کی مسکراہت میں تھکان اور اداسی تھی وہ ابھی آ جائیں گے تمہیں بس چند قدم چل کر ہیلیکاپٹر تک جانا ہوگا چل لو گے نا اس نے افق کا ہاتھ تھپ تھپایا چل لوں گا اگر وہ آئے تو وہ ضرور آئیں گے تم اداس مت ہو وہ اس کے ساتھ خود کو بھی تسلی دے رہی تھی پھر آنگیں مون لیں رات شروع گل میں وہ چند گھنٹے سو پائی اس کے ریڈیو کے آواز آئی اس نے آنکھ کھولی اس کی ٹانگ یاک ہو رہی تھی بہت مشکل ریڈیو کان سے لگایا کم ان ایکسپینڈیشن ٹیم آواز تھی یا زندگی کی نوید آئیم ہیئر سر اس نے ریڈیو کو مضبوطی سے پکڑا کھا تھا ڈاکٹر پریشے جہانزیب اور افقر سلان بھاری روبدار آواز میں پوچھا پریشے جہانزیب ڈس اس کرنل فاروق ڈاکٹر جہانزیب آئی نو سر وہ خوشی سے بولی وہ یقیناً انہیں بچانے آ رہے تھے اور ہیلیکپٹر میں سے قبل اسے اپنی آمد سے آگاہ کرنے والے تھے اس نے سوچا اوکے گیم می یور اسٹیٹس پریشے ہم نے ایک ٹینٹ پچ کر رکھا ہے جس کا رنگ اورنج ہے یہ کیم تھری سے خاصا اوپر ہے وہ اب اردو بولنے لگی تھی اور بیٹا آپ کے کپڑوں کا رنگ میں نے پنک اور لائٹ گرین جیکٹ پہن رکھی ہے میرے ساتھی کی گری جیکٹ اور ریڈیشن براؤن ٹراؤزر ہے سر پر یلو ہیل میٹ ہے اور یہ اتنا رنگ برنگ کا حلیہ صرف برف میں واضح نظر آنے کے لئے تھا اوکے اب اپنے مجھے لوکیشن دے ٹھیک ٹھیک پہاڑ کی دہلان اور فیس کا انگل بتائیں وہ بتانے لگی پھر وہ بولے اوکے اب آپ میری بات غور سے سنیں ہم جلد ہی آپ کو لینے آ جائیں گے اسے لگا اس نے غلط سنا ہے آ جائیں گے آپ کا مطلب ہے آپ آ نہیں رہے توفان بہت شدید ہے ڈاکٹر پریشے ویزیبلیٹی نہیں ہے جب توفان رکے گا تب تو آپ آ جائیں گے نا وہ کسی امید کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی تھی جی بالکل اب آپ بتائیں تقریباً کیا بلندی ہوگی آپ کی اس نے فوراً میٹر دیکھا سات ہزار چار سو سینٹس میٹر دوسری جانب چند لہموں کی خاموشی چھا گئی پھر ریڈیو سے آواز آئی تو پھر آپ یوں کریں کم از کم ساڑھے اندیس ہزار تک آ جائیں میں ساڑھے سات ہزار پر ہوں اور آپ اندیس ہزار کی بات کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا اب اسے کوفت ہونے لگی میڈم آپ اندیس ہزار فٹ تک ڈیسینڈ کر لیں وہ گوڑ سے کرنل فاروق مجھے میٹرز میں بتائے وہ جنجلائی اوکے آپ تقریباً چھ ہزار میٹر تک نیچے اتر آئیں پریشہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا کرنل صاحب میرا ساتھی شدید زخمی ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس سے ڈیڈ انچ نہیں چلا جاتا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زخمی کو لے کر ڈیڈ ہزار میٹر نیچے اتر آؤں Are you out of your mind اس کا ضب جواب دے گیا دیکھیں پریشے چھ سوہ چھ ہزار میٹر سے اوپر دنیا کا کوئی ہیلیکاپٹر نہیں آسکتا ہم آپ کو اس صورت ریسکیو کر سکتے ہیں کہ توفان رک جو اور آپ ڈیسینڈ کر لیں مگر میرا ساتھی زخمی ہے وہ نہیں چل سکتا اوپر آپ آنے ہی سکتے ہیں نیچے میں جا نہیں سکتی تو میں کیا کروں افق نے اس کے ہاتھ پر ہولے سے اپنا ہاتھ رکھا اور اسے غصہ دبانے کا اشارہ کیا مگر وہ شدید پریشان ہو رہی تھی توفان تھم جائے تو آپ کوشش کریں کرنل صاحب کا لے جائے اتنا پرسکون اور تھنڈا تھا کہ پریشیوں کو لگا کہ وہ اس کے معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہے ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں اور ڈیسینڈ کر کے آپ کو بتاتی ہوں افق کی ہدایت پر اس نے یہ کہہ کر رابطہ منکت کر دیا اور ریڈیو فرش پر رکھ کر اسے دیکھا عجیب بے حس لوگ ہیں کوئی اور مر رہا ہے اور انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے کہ نہیں آسکتے وہ بڑھ بڑھ آئی وہ واقعی نہیں آسکتے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں جانتا تھا وہ نہیں آئیں گے میری پوری زندگی ہمالیہ میں گزری ہے اس لیے تمہیں کہا تھا کہ وہ آئیں تو میں چل لوں گا چھ ہزار سے اوپر ہوا اور دھن اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہیلیکاپٹر وہاں نہیں آسکتا وہ ایساگی سے کہتا ہے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو پھر ہم نیچے کیسے اترے ہیں میں کیا کروں وہ بہت پریشان تھی وہ کتنی دیرے سے چپ چاپ دیکھتا رہا پھر بلاخر چند کتم گھسٹ کر اس کے نزیق آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا دایا ہاتھ اپنے دو دو ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا میری بات گوھر سے سنو اور جو میں کہوں ویسے ہی کرو تمہیں یاد ہے پری میں نے تمہیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ میری ماں بہت بہادر ہے وہ سمجھی تھی کہ افر کے سے نیچے اتانے کے کسی منصوبے اور حکمت عملی کے مطالق بتائے گا مگر وہ نہایت غیر مطالق کا بات کر رہا تھا مجھے یاد ہے مگر اس وقت میری ماں بہت بہادر پری اس نے اپنے تین جوان بیٹوں کی موت کا غم سہا ہے ان کے بیٹوں کے بعد ان کے بچے اس کے پاس ہیں اور وہ ان میں بہت خوش امگن ہیں وہ تو ٹھیک ہے افر مگر کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین کرو پری میرے ماں باپ کے پاس زوسی بہت سی مصروفیات ہیں وہ خود کو ان سب جھمیلوں میں گم کر سکتے ہیں اور ان کے لیے سب مشکل نہیں ہوگا اس نے جیسے پریشے کی بات سنی ہی نہیں تھی اور پتہ نہیں کون سے کس سے لے کر بیٹھ گیا وہ علجنے لگی وہ کہہ رہا تھا تمہاری نومبر میں شادی ہے تمہیں اس کی تیاری کرنی ہوگی تمہاری پوپو تم سے بہت پیار کرتی ہیں تمہارے پاپا بھی تو ہے نا ان کے لیے ایک واحد رشتہ تم ہو پری میری ماں کی اور بات ہے وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے ماں باپ آدھی ہو چکے ہیں ان کے دو بیٹے اور بھی ہیں مگر تم اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہو ایک دم پریشے کی لا شعور میں خطرے کا الارم بجا تم تم کھل کر بات کرو پری یہ سب صرف اور صرف میری وجہ سے ہوا ہے میں تمہیں اس جگہ پھنسنے نہیں دوں گا کیونکہ میں جلدی ٹرن اراؤن نہیں کیا ورنہ اس وقت تم بیس کیم میں ہوتی وہ پلک جھپ کے بغیر اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا نہیں افق میں خود تم کیا کہنا چاہ رہے ہو اس طرح بات کیوں کر رہے ہو کرنل فاروق نے کہا ہے کہ جیسے ہی ڈیڑھ ہزار میٹر ڈیسینڈ کریں گے وہ ہمیں لینے خود آ جائیں گے تم نے بھی تو خود کہا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں اس نے اسے یاد دلایا افق نے اس بات میں سر ہلایا میں نے ٹھیک کہا تھا تم کوشش کر کے ڈیسینڈ کر سکتی ہو اس کے لیجے میں کچھ ایسا تھا جس پر وہ بری طرح چونکی تم کیا مطلب ہے تمہارا اسے اب کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا پری تم نیچے جا سکتی ہو تم نیچے چلی جاؤ افق پریشے نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے گرف سے چھڑایا خدا کے لیے پری جذباتی مت بنو میری وجہ سے خود کو خطرے میں مٹ ڈالو تم نیچے چلی جاؤ پلیز وہ سناٹے میں رہ گئی افق تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس برفانی طفان میں اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤ وہ بھی یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی ہاں تم چلی جاؤ وہ پر کبھی نہیں آئیں گے چھ ہزار میٹر پر تم جاؤ میری فکر مت کرو وہ تھکے لیجے میں بول کر پیچھے بیٹھ گیا تمہیں اس ٹینڈ میں چھوڑ کر وہ بے یقین تھی میں نیچے نہیں جا سکتا پری کبھی بھی نہیں میں جانتا ہوں میں ادھر مر جاؤں گا اگر تم رہی تو بھی میں مر جاؤں گا اور تم بھی مر جاؤں گی تمہارے پیچھے بہت سے لوگ ہیں جو تمہارے بغیر نہیں رہ پائیں گے تمہارے باپ کے بچے نہیں ہیں پری میرے لئے اپنی اور سب کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالو تم بہت لوگوں کی زندگی ہو میرا کیا ہے میں تو کوپے ماں ہوں مجھے عزل سے پتا تھا کہ میری موت پہاڑوں میں آنی ہے میں نے ہمالیہ میں ہی مرنا ہے میرا کیا ہے پریشے میرے رونے والا کوئی نہیں اس نے دوبارہ اس کا دائیں ہاتھ پکڑنا چاہا جو اس نے چھڑا لیا تم کیا سمجھتے ہو مجھے میں اتنی خودگرز اور بے حص ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں تم مجھے سمجھتے ہی نہیں کیا سمجھو گے مجھے اس کی آواز میں رونا تھا کیا سمجھ کے تم نے مجھے یہ سب کہا تمہیں لگتا ہے تمہارے کہنے پر میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی میں اتنی بری ہوں پاگل مت بنو خدا کے لیے چلی جاؤ ورنہ تمہارے باپ کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی سب میری غلطی تھی میں تمہیں پہاڑوں میں لائیا تھا پھر برفشار کے بعد تم نے میری جان بچائی میری پٹی کر دی بہت شکریہ اس سے زیادہ تمہیں لیے کچھ نہیں کر سکتی میں جانتا ہوں میں مر جاؤں گا کبھی بھی نہیں نیچے جا سکوں گا میں ہمالیت سے جڑا ہوں مجھے یہی مرنا ہے میں یہی خوش ہوں وہ تھک کر گہری سانس لینے لگا میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں تمہیں لگتا ہے زندہ رہ لوں گی کتنی آسانی سے سب کیا ڈالا جیسے دونوں کے بیچ کوئی تعلق حیثیت ہی نہ رکھتا ہو تم رہ لوگی تمہارے پاس بہت رشتے ہیں تم چند ماہ میں ہی مجھے بھلا دوگی بہت سے کلائمبنگ پارٹنر مہموں میں ہی مر جاتے ہیں سو وٹ کلائمبنگ پارٹنر کیا یہی تھی میں تمہارے لئے افق نے نکاہت بھرے انداز میں سے دیکھا تم چلی جاؤ پری اسلام آباد پنجام جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤں ہاں ایک بار ترکی ضرور جانا ڈاؤن ٹاؤن میں میرا گھر ہے حسن حسین ارسلان کا گھر وہاں میری ماں سے ضرور ملنا اسے بتانا اس کا بیٹا بزدل نہیں تھا بس راکہ پوشی کے پہاڑوں سے لڑنے ہی سکا اس نے ہار مان لی پریشے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تم کیا سمجھتے ہو مجھے یہاں سے بھیج کر میری قربانی کی مثال پیش کروگے تمہارے لئے کراکرم محل تعمیر کروایا جائے گا تمہاری بہادری کے قصے سنائے جائیں گے یوں چھپ کر موت کا انتظار کرنا بہادری نہیں بزدلی ہے ایسے تو ڈر کے چوہا بھی نہیں بیٹھتا تم چوہے سے بھی زیادہ بزدل نکلے تم تو چٹاک کی آواز کے ساتھ زوردہ تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا ایک لمحے کے لئے آنکھوں میں اندھیرہ سچا گیا شیٹ اپ جس شیٹ دی ہیل اپ دفع ہو جو تم یہاں سے مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے نہیں چاہیے ہمدردی مدد تمہاری نکل جاؤ یہاں سے وہ بھی ایسے ہی چلی گئی تھی سب ایک سی ہوتی ہیں تم لوگ وہ زورزوں سے چلاتے ہوئے اسے وہاں سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا اور اپنے باہر اکسار پر ہاتھ رکھے وہ سنسی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی یقیناً اس کی آنکھوں نے غلط دیکھا تھا اس کے گال نے تھپڑ محسوس کیا تھا تم نے مجھے تھپڑ مارا اس نے بے اکینی سے اپنا ہاتھ رکسار سے ہٹا کر دیکھا جیسے اس پر افق کے ہاتھ کا نشان ہو اور اسے دوبارہ گال پر رکھا اسے یقین نہیں آرہا تھا افق نے اسے تھپڑ مارا افق نے وہ بھی اتنے زور سے اس کا پورا دماغ کھوم گیا وہ اتنا طاقتور تھپڑ افق نے مارا واقعی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی خیمے کے باہر برفانی طوفان اسی طرح جاری تھا سر طوفانی ہوا اس کے باہر نکلتے ہی اسے ادھر ادھر لڑکانے کی کوشش کرنے لگی بگر وہ مضبوطی سے خیمے کی دروازہ دو گز دور بازو سینے پہ باندھے کھڑی سامنے دیکھتی رہی صبح صادق کا وقت تھا سورج کہیں سے بھی دکھائی نہ دیتا تھا کیونکہ آسمان پر سیاہ بادلوں اور ان سے نیچے برفانی طوفان کا راشتہ روشنی صرف اتنی تھی کہ وہ شدید دھن میں محس پچاس میٹر تک دیکھ سکتی تھی برف ابھی تک گر رہی تھی مگر رات کی طرح کا شدید وائٹ آؤٹ نہیں تھا کتنی دیر وہ برف میں ہاتھ باندھے اسی طرح ساکت پتلیوں سے پلکیں جھپ کے بغیر سامنے دیکھتی رہی جیسے دھن برف باری اور طوفان میں کوئی جیتی جاگتی ممی کھڑی ہو اس کی ٹوپی ہوا کے باعث اڑ کر دو گز دور گر گئی ہر پل گرتی برف اسے سفید کرتی رہی مگر وہ اسی طرح کھڑی دھن میں دیکھتی رہی دفتن اس کے عقب میں دھیمی آہٹ ہوئی بہت مشکل اور شدید تکلیف کے عالم میں وہ اسکائے پول کا سہارا لے کر چل کر بہار آ رہا تھا اس سے اپنے پاؤں پر کھڑانی ہی ہوا جا رہا تھا اور طوفانی ہواوں کی چنگھارتی آواز کے باوجود اس کے ہر قدم رکھنے کے ساتھ لبوں سے نکلنے والی کراہیں سنائی دے رہی تھی وہ بہ مشکل چلتا لنگڑاتا اس کے قریب آیا نگہ پریشے گردن کو جنبش دیئے بغیر سامنے دیکھتی رہی اسے گال پر رفا کے تماشے کی حرارت اور درد ابھی تک محسوس ہو رہا تھا چند لمحے وہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتا رہا پھر اس کی نگاہیں پریشے کے چہرے سے پسلتی اس کے اڑتے بالوں پر جا ٹھہری اس نے اردگرد متلاشی نگاہیں دوڑا کر کچھ ڈوننا چاہا پھر جس طرف ٹوپی گری تھی اس طرف بڑھنے لگا پریشے نے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو لنگڑاتے ہوئے بدکت ایک ٹانگ پر زور ڈالے چل کر ٹوپی کے قریب آ گیا اس نے جھک کر ٹوپی اٹھائی اس پر لگی برب چھاڑی اور اسے لے کر واپس پریشے کے قریب آنے لگا تب اس نے محسوس کیا کہ وہ دائیاں پاؤں قدرے ٹیڑا کر کے رکھ رہا تھا جیسے اس میں بہت تکلیف ہو اسے پہن لو اس نے ٹوپی اس کے جانے بڑھائی اس نے چپ چاپ ٹوپی دھام کر سر پر پہن لی اور پھر گھنی پل کے اٹھا کر اسے دیکھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تھپڑ مار کر مجھ پر چیک چلا کر مجھے خود سے متنفر کر کے تو مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر دوگے تو تم غلط ہو میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میں ہناتے نہیں ہوں افق میں پریشے ہوں افق نے خاموشی سے سر کو اس بات میں ہلایا اب چلو اندر اس نے ڈپٹا وہ سر جگہ اس کے آگے چلتا وہ اندر خیمے میں داخل ہوا بیٹھو اور اپنا جوتہ اتار کر مجھے اپنا پاؤں دکھاؤ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر ٹانگے سیدھی پہلائے بیٹھ گیا تو وہ تحکم سے بولی میرا پاؤں ٹھیک ہے اسے کچھ نہیں ہوا افق نے فوراں اپنا دایا پاؤں دور ہٹایا میں نے جو کہا ہے وہ کرو جاؤگرز اتارو مگر میں تھک گیا ہوں ڈاکٹر اس نے جوتے پر یوں ہاتھ رکھ دیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی غلطی چھپانے کی کوشش کرتا ہے یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو تم ٹھیک ہو یا نہیں مجھ سے بحث مت کرو اور جاؤگر اتارو میں کہہ جو رہا ہوں کہ میرا پاؤں ٹھیک اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر پریشن اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں مجھے اپنے سامنے بڑھ بڑھاتے میں مریض زہر لگتے ہیں ڈاکٹر کے سامنے خاموش رہا کرو اب اتارو اپنا جھوٹا وہ فکر نے حیرت اور بے اقینی سے ہاتھ سے رکسار کو ہولے سے چھوا جیسے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہو پھر اس کے تاثرات حیرت سے مدھم مسکراہت میں بدل گئے اس نے خاموشی سے سر جھکائے مسکراتے ہوئے جاؤگر کا تسمہ گھولا پریشن نے جیسے کہیں کچھ برابر کر دیا تھا اس کے پاؤں کا انگوٹھا زخمی تھا ناخن ٹوٹ چکا تھا خون جمع ہوا تھا ناخن کے نیچے والی جگہ پر وہ اس لیے پریشان تھی وہ فکر نے اسے نہیں بتایا تھا مجھ سے یہ زخم چھپاتے ہوئے شرم نہیں آئی اس کا زخم صاف کرتے ہوئے تنس کیا بلکل نہیں آئی اس نے معصومیت سے جواب دیا اب پہن لو جرابے اس نے پٹی کر کے بولا وہ آرام سے جرابے پہن ان کا تصمیم باننے لگا کہ اس کے لوگوں پر اداس مسکان تھی ہمیں ہر حال میں نیچے کا سفر آج ہی شروع کرنا ہے دعا کرو آج طوفان کا زور ٹوٹے اور سورج نکل آئے پھر براباری بھی ہوئی تو ہم ڈیسینڈ کر لیں گے چولے پر براب پر لاکر پانی گرم کر کے افق کے برطن میں ڈالا آدھا خود تھام لیا میں جانتی ہوں تمہارا زخم گہرا ہے مگر حمد کرنی ہوگی آخری بار اس کی طرح بڑھایا کھالو کھالو طاقت میں لے گی وہ خاموشی سے کھانے لگا پریشے نے گیس کی مقدار چیک کرتے ہوئے کہا بس دو دن کی بچی ہے گیس وہ بھی پانی بنانے کے لیے ان کو ہر ادھے گھنٹے کے بعد گرم پانی کے ضرورت پڑتی تھی ساڑھے سات ہزار میٹر دو گھون گرم چائے تھوڑی سی گیس زندگی اور موت کے درمیان فرق کرتی تھی پاور بار ختم کر کے جانے کا وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا پریشے کو پتہ بھی نہیں چلا جب وہ اپنے خیال سے باہر نکلی اسے اونگتے دیکھا کتنا کمزور لگ رہا تھا زردی نماز سفید چہرہ اس کی سرخ سنہری رنگت آج نظر نہیں آ رہی تھی باہر توفان کا شور وہ خاموشی سے سے دیکھ رہی تھی نین میں کبھی وہ ہلکا سا خانس دیتا اسے افق پر بہت درس آ رہا تھا اس کی ٹانگ یقیناً اتنی دکھ رہی ہوگی اس کا عظم حوصلہ حمد جواب دے گیا تھا اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ مر جائے گا لیکن مرتے مرتے بھی وہ اپنے سانس اسے دینا چاہتا تھا اسے وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا وہ اسے لفظوں میں نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ خائمے میں زندگی بچانے نہیں بیٹھی تھی جو اس کے سامنے سویا ہوا تھا وہ اس کی زندگی تھا بعض لوگوں کی زندگی اتنی اہم ہوتی ہے کہ ان کے بغیر رہا نہیں جا سکتا ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے اسے افق سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی وہ شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا پرینے سے کتنا ٹوٹ کر چاہا تھا جب اس نے اسے تھپڑ مارا پھر بھی ایک لمحے کو بھی چھوڑ کر جانے کا نہیں سوچا وہ جانتی تھی وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لئے اس کے باہر نکلنے پر پیچھے ہی آ گیا تھا اظہار نہیں کرتا تھا مگر محبت کرتا تھا کتنی خاموش محبت تھی دونوں کی چاہتا بھی تھا اور بتاتا بھی نہیں تھا کیا کبھی ایسے بھی کسی نے محبت کی ہوگی برپ باری جاری سورطلو نہیں ہو پا رہا تھا غالباً صبح کا ٹائم تھا اس نے ریڈیو کا سلسلہ کیمپ سے جوڑا احمد ہمیں آج رات ہر حال میں ڈیٹھ ہزار میٹر ڈیسینڈ کرنا ہے مگر میرے پاس صرف اسی میٹر لمبی رسی ہے باقی کتنے سو میٹر کیسے ڈیسینڈ کروں آواز میں تھکن تھی وہ کوئی سپرمین تو نہیں تھی کہ آساب جواب نہیں دیتے مگر اس نے ایک شخص کے لیے خود کو ٹوٹنے سے روکا وہ فوق کو مرنے نہیں دے گی اس نے اہد کر رکھا تھا میں کلائمبر نہیں ہوں ڈاکٹر میں کیا کہہ سکتا ہوں ویسے تم نے جو رسی پہلے لگائی تھی وہ کہاں گئی وہ برف میں دب کر گمنا بھی ہوتی تو کیا فائدہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں ہم دوسرے راستے پر آ چکے ہیں تھوڑا سا شمال کی طرف اب سمجھ میں نہیں آرہا اسی میٹر سے ڈیڑھ ہزار میٹر کیسے ڈیسینڈ کروں کچھ کرو کچھ سوچو افق کیسا ہے اس کے پاؤں پر بھی بہت زخم تھا صاف کر کے پٹی باندھی اب سو رہا ہے اس نے ایک نظر افق پڑا لی اچھا وہ ہنس دیا ہنسے کیوں افق کو پچھلی پار ناغا پر پر برفشار نے چار سو اسی میٹر نیچے پٹکا تھا آٹھ لوگ ایک ہی رسی پر تھے ایک گرتہ سارے جاتے مگر سب بچ گئے تھے صرف افق کے پاؤں میں چھوٹ آئی تھی اس کا باس کہتا تھا تم بیزتی اور برفشار پروف ہو وہ ہز دی یقین کرو راکٹر اگر وہ اس کے باپ کے دوست نہیں ہوتا اب تک اسے شوٹ کر چکا ہوتا مگر اس پار افق نے بہت سے وعدہ کیا تھا کہ وہ راکہ پوشی کی چھوٹی سے کنکوڈیا یا بلتوروں کی دیکھ کر واپس آ جائے گا اور پھر کبھی پہاڑوں میں نہیں جائے گا میں نے راکہ پوشی کی دیوار سے وہ چھوٹیاں دیکھ لیں ہیں مگر یقین کرو کوئی خوشی نہیں ہوئی کوئی زندگی سے زیادہ حسین نہیں ہے اور سنو وہ کرنل فاروق کدھر گئے آج سارے دن یہی تھے دور بینوں سے تمہیں کھوجنے کی کوشش کرتے رہے انہیں کہنا ہم رات تک ڈیسینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور پاپا کی کوئی میل تو نہیں آئی اس نے بے کراری سے پوچھا آئی تھی کہہ رہے تھے کہ عرصہ کی موت کی خبر نہیں اس پر آئی تمہارے لئے سخت پریشان ہے میں نے کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کر تمہاری طرف سے مکمل خیرد کی اطلاع دی بہت اچھا کیا اور فرید بیس کیم پہنچ گیا اسے یہ بات پوچھنا آج یاد آیا وہ ادھر نہیں آیا پریشے کے قدموں سے زمین نکل گئی تو پھر وہ کہاں گیا وہ پریشان ہو گئی وہ نیچے نہیں اترا نیچے تو وہ دو دن پہلے ہی آ گیا تھا پھر وہ قریم آباد واپس چلا گیا مجھے لگا تم اس کے آنے کے مطالق پوچھ رہی ہو احمد تم نے میری جان نکال دی اس کا دل احمد کا سر پھوڑنے کو چاہا پھر کتنے پل گزر گئے توفان نہ رکا اور نہ آہستہ ہوا اگر رسی زیادہ ہوتی تو وہ دونوں توفان میں بھی نیچے اتر سکتے تھے زخمی ٹانگ کے بعد سب سے بڑا مسئلہ رسی کا تھا افق کسی طرح سو رہا تھا اس کی جیب سے کوئی سرک نظر آ رہا تھا پریشے نے آگے بڑھ کر اس سرک کپڑے کو کینچا وہ افق کا ترکی والا مفلر تھا وہ مفلر کو دیکھ کر سوات میں گزرنے والے پل یاد کرنے لگی کتنی دیر وہ مفلر سے کھیلتی رہی یہ وہی ترکی کا جھنڈا نمہ مفلر تھا جو راکہ پوشی پر لہرانا چاہتا تھا پریشے چوٹی پر رکھنے کے لیے ماں کی تصویر آئی تھی پاکستان کا جھنڈا وہ بھول آئی تھی مفلر لمبا سا تھا اس نے اس کے دونوں سرے ہاتھوں پر لپیٹ لیے اور اچانک چونگ کا سر اٹھایا میں کتنی سٹوپڈ ہوں مجھے پہلے کیوں نے خیال آیا مجھے سمجھ آگئی کیسے اترنا ہے کیسے وہ حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا آنکھیں نین کے باعث ابھی تک ٹھیک سے کھلی نہیں تھی ہم ریپیلنگ کر کے اتر سکتے ہیں رسی کو ڈبل کر کے میرے پاس اسی میٹر لمبا رسہ ہے ڈبل کر کے اتر سکتے ہیں اٹھو جلدی کرو سارا سامان باننے لگی اپنی ہارنس سے افق کی ہارنس باننے لگی بیگ ہلکا ہے تمہارا افق نے یوں ہی پوچھ لیا سب یہیں چھوڑو اس نے افق کو سہارا دیا اور باہر نکل آئے اس نے برسے توفان میں کام کرنا تھا اور ساتھ میں افق کا وزن بھی اپنی کمر پر اٹھانا تھا وہ کوئی نازک چھوٹی مٹی لڑکی نہیں تھی سپورٹس وومن تھی اور ایک اچھی کو فہما وہ سب کر سکتی تھی باوجود اس کے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا مگر اسے افق کو بچانا تھا ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا وہیں خیمے کے قریب اس نے بال برابر کریک تلاش کیا اب اس نے رسی بیٹون سے باندھی ایسے کہ دونوں سرے ہاتھ میں پکڑ لیے وہ افق کو لیے اترنے لگی رسی ڈبل ہو کر اب چالیس رہ گئی تھی وہ دونوں چالیس میٹر نیچے اترے پریشے نے ایک سرہ چھوڑ کر دوسرا سرہ زور سے کھینچا پوری رسیز کے ہاتھ میں آگئی اب جہاں سے اتری بیگ سے دوسرا پی نکال کر نصب کرنا شروع کیا توفانی ہوایں اوپر نیچے چل رہی تھی افق مسلسل کرا رہا تھا نہ چل سکتا تھا نہ مزید برداشت کر سکتا تھا مسلسل گرتی برف سے پریشے پیٹون گاڑے نہیں جا رہے تھے شروع کے چند گھنٹے افق چل کر اترا تھا مگر وہ بھی بہرحال کوشش کر رہا تھا مگر حمد جواب دے گئی اب اسے پریشے سہارا دے کر اتار رہی تھی پلیز افق حمد کرو تمہیں زندہ رہنا ہے پری مت کرو اب مجھ میں حمد نہیں ہے میں تمہارے سر میں یہ پیٹون ماروں گی اور اب ٹرٹر کی اگر تم نے چھپ کر کے نیچے اترتے جاؤ اترنے کے دوران اس کے ذہن میں سب ہاتھ سے آ رہے تھے وہ ایک زخمی کے ساتھ تھی جسے چلنے کی سکت نہیں تھی برف کرتی رہی ہوا میں چلتی رہی وہ نیچے اترتے رہے اور وہ ان کی راہ میں آ جاتا وہ بڑی دھن کی دشمن بن جاتی وہ دوپہر کا وقت تھا مگر شام لگ رہی تھی گلیشئر پر برف پڑ رہی تھی بار بار اسے صاف کرنا پڑتا افق گلاسز کے بغیر اتر رہا تھا وہ شدید تکلیف میں تھا اس کی ٹانگ ٹوٹی اور شدید سردی سے زخم خراب ہو رہے تھے بہادر انسان تھا جانے کیسے برداشت کر رہا تھا بس حمد کرو افق ہمیں پہنچنا ہے پھر کرنل فاروقی اپنا ہیلیکاپٹر لے کر وہاں پہنچ جائیں گے بس چند گھنٹوں کی بات ہے وہ بمشکل سانس لے کر افق کی احمد بندھا رہی تھی ایک جگہ وہ گلیشئر میں گلاسز ساف کرنے کے لیے رکی تو افق زور سے خانسا اس کے ذہن میں علارم بجا ایڈیما بگر شکر ہے وہ ایڈیما نہیں تھا تھوڑا سا تننفس پرابلم تھا ایڈیما بھی ہوتا تو کوہ ہمالیوں کا آب حیات اس کے پاس علاج کے طور پر موجود تھا راکہ پوشی پر دھیرے دھیرے شام اترنے لگی ان کے اطراف میں موجود دیوہیکل سیاہ اور سفید پہاڑ دھن کے پردے میں خاموشی سے ڈوبے ہوئے تھے ہزاروں میٹر نیچے دلکش وادیاں پھیلی تھی وہاں فرید کا کریم آباد بھی تھا جس کی باسیوں کو علم بھی نہ تھا کہ وہ دو نفوس شام کی نیلگوں کی روشنی میں اترائی کا سفر زندگی کا سفر کر رہے ہیں آئے دن کو پہماوں کے مرنے کی خبریں مل جایا کرتی تھی کریم آباد کے باسیوں کے لیے یہ معمول کی بات تھی پھر اندھیرہ چھانے لگا انہیں اس سفر میں جتنی دیر ہو چکی تھی اس میں کوئی آدمی رہور سے پنڈی جا کر واپس رہور بھی آ سکتا تھا اور ان سے ابھی تک ایک کلومیٹر تیہ نہیں ہو پایا تھا جو سفر صاف موسم میں وہ چند گھنٹوں میں کر سکتے تھے وہ اب تین گناہ زیادہ وقت لے رہا تھا وہ بار بار میٹر چیک کرتی مگر سویاں بھی چھ ہزار کے ہنسے سے اوپر تھی دفتن طوفان نے زور پکڑنا شروع کر دیا برو پھر سے جاگ اٹھا برف باری میں شدت آگئی اور بلاخر افق کی حمد جواب دے گئی وہ ترتے اترتے وہیں برف پر ڈھیلان نڈھال سہو کر گر گیا نہیں اور نہیں تم بے شک جاؤ میں اور نہیں تویس سانس لیتا وہ بے رب جملے کہتا تیزار تین سو بیس میٹر نو نیور تم جاؤ مجھے مجھے ادھر ہی مرنے دو میں اور نہیں جا سکتا وہ کھڑتی سانسوں کے درمیان نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر رہا تھا وہ جگہ بالکل عمودی تھی جیسے کسی تکون کی ایک سائیڈ ہوتی ہے یا جیسے کسی چھت کے منڈیر چند قدم آگے بڑھتے تو نیچے گر جاتے وہاں تو خیمہ بھی نصب نہیں کیا جا سکتا تھا طفان ہر گزتے پل بہشی ہو رہا تھا برفیلی ہوا ہڈیوں میں گھس کر خون کو منجمیت کر رہی تھی مگر افق اس سے ایک انچ نیچے نہیں اترنا چاہتا تھا پریشے نے کھینچ کر رسی کو اپنے ہاتھ میں کر لیا اور فول کر کے ایک کندے پر ڈال لیا اب اسے خیمہ گارنے کو جگہ ڈھونی تھی کون کہہ سکتا تھا کہ وہ وہی پریشے ہے جو گھوڑے سے ڈرتی تھی اس نے افق کو برف میں دونوں اطراف سے رسی گزار کر بان دیا ایک اور رسی کو برف کی دیوار میں بھی نصب کر دیا تاکہ وہ نہ گرے اس کی سیفٹی روپ کا کھینچاؤ چیک کر کے وہ خیمے کی جگہ ڈھوننے کی خاتے تاریخی اور طفان میں گھٹنوں کے بل برف پر رینگتی رہی ادھر آئیس ایکس مارتے ہوئے کوئی پلیٹ فارم تلاش کرنے لگی کم بسارت گہری تاریخ کی ہڈیوں کو کھاتی سردی وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی اگر سکاہ فیشر نے کہا کہ وہ ہمالیوں کا اندھیرہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا تو بالکل ٹھیک کہا وہ ویسے ہی دیوار کے ساتھ بھندہ بیٹھا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی چہرے پر بڑھتی شیف پر برف کے ذرات وہ تھک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی طفان کا شور نقابل برداش کانوں کے پردے پھار رہا تھا یہ سوچ چھ ہزار میٹر ہے یہاں ہیلیکاپٹر آ سکتا ہے وہ کامتے ہوئے بولی جواب میں افق نے کچھ نہیں کہا اس نے ڈرتے ہوئے افق کا کندہ ہلایا افق مگر اس میں جنبش نہیں آئی اس نے پھر افق کو ہلایا اس نے بہت ہلکا سا ہون کیا پریشے کو سکون ہوا درد ہو رہا ہے نہیں مگر اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا فکر نہ کرو وہ آتے ہی ہوں گے اس کو سہارا دے رہی تھی یا لے رہی تھی سمجھ نہیں آئی جانے ہیلیکاپٹر کب آئیں گے اس نے کمر سے بندی ریس سے ریڈیو نکالا کم ان بیس کیمپ ہاتھ اتنے منجمت تھے کہ بٹن بھی نہیں دب رہے تھے احمد کی آواز گنودگی سے بھری تھی احمد ہم کوئی سوہ چھ ہزار میٹر کی بلندی پر ہیں ایسا کرو میری کرنل فاروقی سے بات کرو انہیں لوکیشن دیتی ہوں کرنل فاروقی تو چلے گئے پریشے کو لگا اس نے غلط سنا کہاں چلے گئے واپس اس کردو جیسے پورا گلیشئر اس کے سر پر پھٹا وہ ریڈیو کو گنگ سے دیکھ رہی تھی وہ کیسے چلے گئے انہوں نے تو ہمیں ریسکیو کرنا تھا اس سے الفاظ ادا نہیں وہ پا رہے تھے جیسے ساری قوت سلب ہو گئی ہو وہ کہہ رہے تھے موسم خراب ہے اور بھی کوئی پرابلم ہے آئی ڈونڈ نو صبح ہی چلے گئے تب پریشے کو احساس ہوا کہ وہ کھلے آسمان تلے تنہا بے بس پڑی ہے احمد وہ کیسے جا سکتے ہیں ہم نے ان کے کہنے پر ڈیسینڈ کیا ہے اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے کیوں اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہا وہ چھے فٹ مرد کو کندے پر سہارہ دیکھا یہاں تک لائی اور اب وہ چلے گئے فکر نہیں کرو صبح تک آ جائیں گے ویسے تم نے اتنا زیادہ سفر نیچے کیسے تیہ کر لیا رسی کو ریپیل کر کے وہ کیا ہوتا ہے تمہارا سر ہوتا ہے وہ زور سے چلائی مجھ پر کیوں غصہ ہو رہی ہو میں سارا دن یہاں اکیلہ پڑا راکہ پوشی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں شاید تم سے زیادہ سفر کر رہا ہوں وہ خفاظہ ہوا تم غلط پر غلط بات کیوں کرتے ہو بجائے سوری کے اس پر چلائی اچھا تم نیچے اتنے کی کوشش کرو جیسے مجھے نہیں معلوم خدا کیلئے احمد یہاں حالات بہت خراب ہیں وہ صبح تک آ جائیں گے تم بس دو گھنٹے بعد گرم پانی کا کپ لو پتہ ہے مجھے تم دنیا کے واہر ڈاکٹر نہیں ہو اس نے ریڈیو بند کر دیا وہ سب سے رابطہ کر چکا تھا جہاں تک ہو سکا مگر پریشے کو لگا کہ احمد اور فوج کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ غصے سے ریڈیو واپس رکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آئی پاکستان آرمی سے اتنا نہیں ہوتا کہ آرمی نے ہماری مندن نہیں کی تھی کہ اگست میں راکہ پوشی جاؤ ہماری گلتی ہے وہ ہماری لئے جو کر سکے انہوں نے کیا وہ تیسز بولتے خانستے وہ واپس بڑھ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا یہاں سوچنا بھی مشکل کام ہے تازہ بڑھ پڑھ رہی تھی وہ شرمندہ ہوئی شاید خالص پاکستانی تھی اس لئے جلدی بدگمان ہو جاتی تھی اب ان کو یہاں پناہ چاہیے تھی جو صرف دیوار پر جمی بڑھ دے سکتی تھی اس نے تھکن کے باوجود تیز سے اس ہاتھوں سے برب کھودنے لگی برب اس کے چہرے بالوں پر پھسلنے لگی پورا دن افق کو سہارہ دینے سے اس کی کمر میں شدید درد تھا وہ اسی دیوار سے بندہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا جیسے سو رہا ہو اور پھر اچانک اس سے پریشے نے جگایا اٹھ جاؤ میں نے ہم دونوں کے لئے ایک زبردست اپارٹمنٹ تیار کیا ہے ذرا موسم ٹیک ہو جہاں سے پورا کرا کرم نظر آتا ہے اب ہمیں اس میں شفٹ ہونا ہے دیکھو ذرا میں نے کیسے اکیلے سب کر لیا وہ پہلی خوشگوار بات تھی جو اس نے نہایت نا خوشگوار محول میں کہی تھی وہ فق کی رسیاں کھولنے لگی یوں لگتا تھا میں نے تمہیں یہاں اقوا کر کے رکھا ہو وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس رہی تھی وہ اسے وہ گنودگی کے حالت میں ہرانی سے دیکھ رہا تھا اسے شک گزرا کہ پریشے کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہاں اتنا پریشان اور کہاں اتنی خوش کہ اس کی حصے مزاج آگ اٹھی وہ فق کو نہیں احساس دلانا چاہتی تھی کہ انہیں اس چھوٹے سے برف کے سراغ میں زندہ رہنا ہے رو رو کر نہیں تو ہس ہس کر جی لیں اس نے سرنگ ایسے بنائی تھی جیسے سیٹی اسکین کے لیے مریض کو لٹایا جاتا ہے اس میں ان دونوں کو رہنا تھا وہ بس اتنی تھی کہ دو آدمی کمر ٹکا کر ٹانگیں پھیلا کر گھس سکتے تھے برف سے انسان کو صرف برف بچاتی ہے جیسے ہیرے کو ہیرہ کاٹتا ہے اسی طرح برف گرمی حرارت بھی پہنچاتی ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اگر ان کے پاس دو سلیپنگ بیکز ہوتے تو اسے گار نہ کھودنی پڑتی ورنہ اسی میں گزارا ہو جاتا ایک بیک ان کا برف شار میں پھرس گیا وہ مشکل سے افق کو اس میں لائی اس کو لٹا کر پاس پیٹ گئی افق کے شوز والے پاؤں گار سے تھوڑا باہر تھے برفانی گار ایسے تھا جیسے کسی نے فریزر کے اوپر ڈال کر آگے سے ڈھککن کھولا ہوا ہو ایسے لگ رہا تھا وہ پرانے وقتوں میں چلی گئی ہے جب لوگ گاروں میں رہتے تھے یہ سب سوچتے سے جلد نیند آگئی خواب میں اس نے خود کو قدیم زمانے میں پایا وہ لکڑھارے کی بیٹی ہے وہ ایک زخمی سپاہی کو گار میں چھپا کر بیٹھی ہے قدیم زمانے کا سارا رومانس غائب تھا اور جو گھڑوں کا چھوڑ تھا وہ طفان کا تھا برفانی گار رات سے اب قدرے گرم تھی وہ دوبارہ بیٹھے بیٹھے سو گئی افق بھی ساتھ سو رہا تھا فرقی تھا افق چھوٹے بچے کی طرح اس کے گھٹنے پر سر رکھا ہوا سو رہا تھا وہ گہری نیند میں واقع ہی معصوم بچا لگ رہا تھا ہیلیکاپٹر کی گڑ گڑاہت اس کے جینے کے لئے کافی تھی وہ آتے ہی ہوں گے دور تک دھن میں اس کی نگاہ انہیں کھوج رہی تھی وہ دل کو تسلی دے رہی تھی مگر زمین سے انہیں بچانے کوئی نہیں آیا تھا دونوں جانے کتنے گھنٹے اس گار میں تھڑھراتے رہے جو گار کم اور برف کا تابوت زیادہ لگ رہی تھی افق اٹ گیا تو اس نے چائے بنا کر خود بھی پی اور اس سے بھی دی چائے کیا تھی شکر کے بغیر کہوا تھا افق نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کوہنیوں کے بل ہو کر گھون گھون گلے سے اتارا خالی کپ رکھ کر سائیڈ میں پھر سے پریشے کے گھٹنے پر لیٹ گیا پتہ نہیں کیا وقت تھا کیا تاریخ تھی حساب بھول گیا پری افق نے اسے پکارا جو تھوڑی دور دیکھ رہا تھا سو رہی ہو نہیں سو نہیں رہی بس یوں ہی تھک گئی ہوں اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا پری میری جان بچانے کا شکریہ تم نہ ہوتی میں مر گیا ہوتا تم نہ ہوتے تو میں شاید مر گئی ہوتی وہ کرب سے مسکرائی پھر کتنے پل خاموشی جھا گئی پریش ہو گئی ہو اس نے پھر پوچھا نہیں آواز بہت ہلکی تھی پھر بولتی کیوں نہیں ہو مجھ سے باتیں کرو تاکہ مجھے لگے میں جہاں برف تابوت میں اکیلہ نہیں ہوں وہ اس وقت ڈرہ ہوا بچہ لگ رہا تھا شوخ چنچل افق سے اسے اس طرح کی امید نہیں تھی کیا بولوں تمہیں درد ہو رہا ہے ہر وقت یہی پوچھتی ہو اور کچھ سوچتا ہی نہیں گار میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی وہ کافی دیر کچھ نہیں بولے تو پریشے نے آنکھیں کھول دی وہ اسی طرح لیٹے چھوٹی سی تصیر کو غور سے دیکھ رہا تھا ہنادے مر چکی تھی مگر اس کے ہاتھ میں ایسے دیکھ کر اس کے اندر درد کی ٹیسیں اٹھیں پریشے کی آواز بہت دھیمی تھی تم نے کل یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ہنادے سمجھتا ہوں میں نے تمہیں کبھی ہنادے نہیں سمجھا تم پریشے ہو تم کبھی ہنادے ہو ہی نہیں سکتی وہ اسی طرح بے ربط فکرے ایسے نہیں بول رہا تھا گرم چائے کی بخشی تمنائی تھی وہ جواباً کچھ نہیں بولی کیونکہ اب افق نے سب خود بولنا تھا جانتی ہو لوگ کیٹو کو سفاق پہاڑ کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہتے ہیں اور آقا پوشی کا نہیں کیٹو آشک تھا کراکرم میں رہنے والی شاہ گوری بولتے ہیں اب میرے لئے اس کا نام لینا بھی تکلیف دے ہے وہ کہتے کہتے خانسنے لگا خانسی روکی تو کہنے لگا ہنادے میرے چچا کی بیٹھی تھی بہت خوبصورت بہت مکمل اور بہت آرٹیفیشل اس کی پرفیکشن کے مطالق تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہمیشہ ٹپ ٹاپ میں رہتی تھی بنی سمری فل میک اپ بہت ازاد خیال تھی ہمارے درمیان بہت فرق تھا ازاد خیال نہیں روشن خیال ہوں اور بھی کئی فرق تھے وہ جیسے ذہن پر زور دیکھ کر یاد کر کے بتا رہا تھا ہمارے خیالات کبھی نہیں ملے وہ مجھ سے بہت اختلافات رکھتی تھی غالباً افق لڑتی تھی کہنے سے اعتراض برت رہا تھا وہ ہر بات سے مرضی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان میں سے ایک تھی ہماری شادی کے چار سال ہوئے تھے دو سال بترین سال تھے وہ امراض سے آئی تھی وہیں جانا چاہتی تھی اور میں ترکی میں اپنے والدین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا احمد کو بچپن سے بھانڈا پھوننے کی عادت ہے ہو سکتا ہے آپ کو سیدھا لگتا ہو میں اسے اٹھائیس سال سے جانتا ہوں وہ میرا ہمسایہ بھی ہے اور دوست بھی احمد انتہائی تیز اور اکل مند ہے وہ جان بوجھ کر بھانڈا پھوڑتا تھا شکل کے بھولپن سے لگتا نہیں ہے ایسا ہاتھ زندگی میں پہلی بار اس نے ہنادے کے سامنے اپنا مو بند رکھا تھا کراکرم اور ہمالیہ کی پریوں کی بات اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی مگن نقصان ہو چکا تھا ہنادے نے پریوں کے مطالق سن کر اعتبار نہیں کیا مجھے ہر پلتانے دیتی توفان اب بھی ویسا ہی تھا پریشے نے پوچھا پھر شادی کیوں کی تھی اس سے میری ماں کی خواہش تھی کہ میں ایک کلائمبر ہوں اور ایک کلائمبر کے ساتھ خوش ہوں گا ہنادے بہت زبدس امریکن کلائمبر تھی اس سے پہلے میری زندگی میں ایک لڑکی آئی تھی میری کلاس فیلو ہرا مجھے گمان گزرا کہ وہ میری آئیڈیل ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا افیر بھی چلا تھا مگر وہ میری آئیڈیل نہیں تھی یوں ہی ایک کرش تھی میں کوئی بہت فلمی ہیرو نہیں ہوں جس کی اٹھائی سالہ زندگی میں کوئی لڑکی نہ آئی ہو چھوٹے موٹے افیر سب کی زندگی میں ہوتے ہیں پھر ہنادے آئی میں اپنی جستجوں میں لاکام ہو گیا سوچا نارمل انسان کی طرح رہنا چاہیے وہ مرتی نہ بھی تو شاید اب ہماری الہدگی ہو چکی ہوتی اسی لئے کچھ اچھا برا سننا پسند نہیں کرتا گار میں ایک بار پھر خاموشی افق وہ کچھ دیر بعد بولی کیٹو پر کیا ہوا تھا تم دو سال پہنے ہنادے کے ساتھ سر کرنے آئے تھے نا افق کتنی دیر خاموش رہا اس کی آنکھوں میں درد اور کرپ تھا کیٹو کو بھی سر کرنا بہت مشکل ہے جتنے لوگ جاتے ہیں اتنے واپس آتے نہیں وہ پھر کھانسنے لگا اس کی توانائی ختم ہوتی جا رہی تھی وہ بہت سخت توفان تھا ناغا پربد راکا پوشی ایوریج سب جیسا ایک ساتھ توفان ہوتا ہے میری ٹیچر کہا کرتے تھے کیٹو پر توفان آ جائے سامان پھینک کر زندگی کو بچاؤ بس میں اور ہنادے ساتھ ساتھ تھے اس کی آکسیجن ختم ہو گئی مجھے ایڈیما ہو گیا مجھے آکسیجن کی ضرورت تھی ماس چہرے پر لگائے رکھتا تھا میں وہ ڈیٹھ زون تھا آٹھ ہزار میٹر یاد نہیں بس میں نڈھال ہو کر گر گیا ہنادے کو آکسیجن چاہیے تھی وہ بغیر آکسیجن کے بھی ڈیسینڈ کر سکتی تھی مگر اس نے میرا ماس سب مجھ سے نوچ کر چھینہ اور نیچے چلی گئی وہ میری ساتھی کلائمبر نہیں تھی وہ میری بیوی تھی مگر پھر بھی اس نے ایسا کیا میں بغیر آکسیجن کے تین گھنٹے برپا پڑا رہا کیٹو کے توفان کے دوران ہنادے نے کیم فور میں جا کر میرے مطالق بتایا کہ میں لاپتہ ہو چکا ہوں مجھے دوسرے مہم کے گائیڈ نے اٹھایا اور نیچے لے آیا گرم چائے دی میرا ایڈیما بترین ہو رہا تھا میں نیم مردہ تھا وہی گائیڈ مجھے اٹھا کر نیچے لائیا جہاں میجر آسیم نے مجھے پک کیا میرے ہاتھ فروسٹ بائٹ ہو چکے تھے آسیم نے بہت جدوجہد کی دوستی کا حق ادا کیا مجھے وہ لفہ نہیں بھولتا میں برف میں مردہ پڑھا تھا اور مرنے ہی والا تھا کہ دور ہیلیکاپٹر کی نظر مجھ پر آئی اور میرا نیا جنم ہوا اور ہینادے وہ ڈیسینڈ کے دوران کیمپ تھری میں برفشار کا شکار ہو گئی اس کی رسی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ برفشار بہت تیز تھی وہ برف میں گم ہو گئی پھر ہینادے کو کبھی کیٹو میں نہیں دیکھا گیا دفن ہونے کے لیے اس کی لاش بھی نہیں ملی تم خواب میں بھی ٹر جاتے ہو نا افق نے شاید کرب سے آنکھیں میجھ لیں بس خواب پیچھا نہیں چھوڑتے جس مقام پر ہینادے مجھے چھوڑ کر گئی تھی میں اسی مقام پر اس سے اکسیجن مانگتا ہوں پر وہ نہیں دیتی پری میری اکسیجن بھی نہیں دیتی وہ اور مجھے برف پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا میں خواب میں بھی یہی دیکھتا ہوں تو درد سے چلانے لگتا ہوں کہ کیا کوئی شخص اتنا صفاق بھی ہو سکتا ہے جیسے وہ تھی وہ گزر رہا تھا باہر برف گار کے موں کو بند کرنے کی سائی کر رہی تھی بس شام تک ہمارے ڈیسینڈ ہوتے ہی وہ آ جائیں گے بس آتے ہی ہوں گے اس کی بے قرار نگاہیں باہر دھن میں بھٹک رہی تھی انتظار کے لمبے طویل ہی لمحے اور طویل ہوتے جا رہے تھے دنیا کا سب سے مشکل کام انتظار جو کہ راکہ پوشی بر اور وہ بھی گھٹن میں تھا شام تک آ جائیں گے پھر شام بھی آئی سیاہ رات بھی جن کو نہ آنا تھا وہ بھی آئے اس کا یقین ڈگمگا گیا مگر پھر بھی اپنی اور اس کی ڈھارس بند آ رہی تھی رات گہری ہوتی جا رہی تھی انہیں بغیر کچھ کھائے تیسرا دن تھا جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اندن کی بھی ایک آخری بوتل بچی تھی اس نے اسے ایسے تھاما جیسے خزانے کی کنجی بس ایک دن کے پانی کی گیس پاؤں سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ لیا جائے تو کیا حل ہوتا ہے آج علم ہوا جانے کب یہاں سے نکل کر تازہ اکسیجن میں سانس لیں گے پریشے کے آساب جواب دے رہے تھے افق بند آنکھوں سے مسکرائیا سو جاؤ ہیلیکوپٹر کے آتے ہی تو میں اٹھا لوں گی افق کو اس کی بات پر زخمی مسکراہٹ آئی جیسے پریشے یقین سے کہہ رہی تھی پھر وہ گہری نیند میں چلا گیا اس کے سونے کے بعد اس نے ریڈیو نکال کر احمد سے رابطہ کیا کیسی ہو ڈاکٹر وہ جیسے اس کی کال کے انتظار میں سویا نہیں پتہ نہیں کیسی ہوں میری ایمیلز تو پڑھ کر سناؤ اچھا سنو وہ لیپ ٹاپ کے سامنے ہی بیٹھا تھا پہلی تو میری بیوی سلمہ کی ہے لکھتی ہے پیاری پریشے جلدی سے آفیت سے نیچے آؤ سلمہ کو میری طرف سے جواب دو وہ میں پہلے ہی دے چکا ہوں کیا لکھا ہے تمہاری طرف سے اپنا کریکٹر سرٹیفیکیٹ دیا ہے اور کیا وہ ہنسا اچھا یہ کسی سیفل ملوک سے ایمیل آئی ہوئی ہے پریشے کے لوگوں پر یک سا مسکرہات غائب ہو گئی سیفل ملوک کو میں ان تین دنوں میں بھلا چکی تھی کیا لکھا ہے میں نے اور نیدہ اپنے برائیڈل ڈریس آرڈر کر دیا ہے مامو کہہ رہے تھے کارڈ رمضان کے بعد چھپائیں گے اور مامو پرسوں کے بجائے ایک ہفتے کے بعد آئیں گے اب بس جلدی سے اپنا ایڈوینچر ختم کر کے آؤ آنکھیں دیکھنے کو ترس گئی ہیں تمہارا سیف اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اس نے بمشکل احمد کو بائے کہا اور ریڈیو بند کر دی جسے وہ آسان سمجھ رہی تھی کہ افق کو پاپا سے ملوا دے گی اور تین سال پرانی منگنی توڑ دیں گے تو وہ بہت بڑی گلتی پر تھی وہ کبھی بھی کسی غیر ملکیوں کو اپنے بھانجے پر ترجیح نہیں دیں گے راکہ پوشی کے لئے اجازت دے دی مگر یہ ان کی عزت کا مسئلہ ہے وہ اپنے پیار کے لئے اپنے باپ کے خونی رشتوں کو ختم نہیں کر سکتی تھی ادھر اس کی شادی کی تیاری اروج پر تھی ادھر یہ منگنی توڑنے کا سوچ رہی تھی وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی وہ جانتی تھی پاپا بے دلی سے مان بھی گئے تو افق کبھی بھی اسے یہاں نہیں چھوڑے گا ساتھ ترکی لے کر جائے گا اسے جانا پڑے گا پیچھے پاپا اپنے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہی رہ جائیں گے جیسے اس وقت اس ویران پہاڑوں میں وہ اکیلی پڑی تھی وہ شخص اس کا باپ تھا وہ انہیں کوئی دکھ نہیں دے سکتی تھی وہ برو کے خطرناک لیشر سے لڑ سکتی تھی وہ اپنے رشتہ داروں کی منگنی توڑنے کے بعد کی ممکنہ بلیک میلنگ سے ہار گئی تھی رات میں اس برفانی غار میں بیٹھے اسے افق اور اپنے باپ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا اس نے ایک نظر گہری نین اس کے گھٹنے پر اکر سوتے ہوئے افق پر ڈالی جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کراتا تھا شاید زخم ناسور بنتا جا رہا تھا یا ناقابل برداش تکلیف دے رہا تھا اس نے ٹوپی بین رکھی تھی مگر بھورے بال اس کے ماتھے پر پڑے تھے باہر چان نہیں تھا روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی وہ زیرے لب بڑھ بڑھائی اور آنکھیں مون لیں اس نے اپنا انتخاب کر لیا تھا تم مجھے بہت دیر سے ملے افق ارسلان کاش پہلے ملے ہوتے آنسو اس کی پلکوں سے نیچے گرنے لگے